آگے سبق دیکھئے بھائی فصل وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَتُ وَالسُّكْنَا فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْبَائِنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا نَفَقَتَ لِلْمَبْدُوتَتِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس طرح عورت کا نفقہ خاون کے ذمہ ہوتا ہے اسی طرح خاون کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کو اس کے رہنے کے لیے رہائش بھی مہیا کرے اور خاون پر عورت کا یہ حق ہے کہ خاون اس کو الگ گھر دے جس کے اندر خاون کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہ ہو الا یہ کہ عورت خود ان کے ساتھ رہنے کو اختیار کر لے اور اگر اس خاون کی اولاد ہے کسی دوسری بیوی سے تو اس کو بھی اس عورت کے ساتھ اس گھر میں نہیں ٹھہرا سکتا البتہ اگر خاون نے عورت کو گھر میں ایک الگ کمرہ دے دیا جس کی چابی عورت کے پاس ہے اور جس کے اندر عورت کی اجازت کے بغیر کوئی آ جان نہیں سکتا تو اس صورت میں بھی عورت کا حق ادا ہو گیا اب وہ الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جس طرح عورت جو ہے وہ اپنے ساتھ خاون کے رشتہ داروں میں سے کسی کو نہ رہنے دے یہ اس کا حق ہے اسی طرح یہ جو گھر ہے جس کے اندر عورت رہ رہی ہے یہ خاون کا حق ہے خاون کی ملکیت ہے لہذا خاون اس کے اندر عورت کے رشتہ داروں کو آنے سے منع کر سکتا ہے کہ اس گھر کے اندر نہ اس عورت کے والدین آئیں گے نہ اس کے بہن بھائی آئیں گے اور نہ اس کی کسی دوسرے خاون سے کوئی اولاد ہے وہ بھی اس گھر کے اندر نہیں آئے گی اگر خاون منع کر دے گا البتہ ان رشتہ داروں سے خاون بات چیت کرنے سے منع نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ اس صورت میں قطع رحمی لازم آئے گی یعنی رشتہ توڑنا لازم آئے گا اور شریعت نے تو رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے توڑنے سے منع کیا ہے بھائی جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ خاون اندرشتہ داروں کو گھر میں آنے سے اور عورت کے ساتھ بات چیت کرنے سے نہیں روک سکتا البتہ وہ ان کو زیادہ دیر ٹھیرنے سے روک سکتا ہے بھائی اس لئے کیونکہ فتنہ زیادہ دیر ٹھیرنے میں اور لمبی باتیں کرنے میں ہوتا ہے بھائی جبکہ مفتہ بھی ہی قول یہ ہے کہ عورت اپنے والدین سے ملنے کے لیے ہر ہفتے کے اندر ایک مرتبہ جا سکتی ہے یا وہ اس سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں جبکہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ سال میں ایک دفعہ عورت ملنے جا سکتی ہے باقی قریبی محرم رشتہ دار یاد رکھنا یہ محرم رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے جبکہ جو غیر محرم ہیں وہ اجنبیوں کے درجے میں ہیں بھائی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی غائب ہو گیا اور اس کا کوئی مال بطور امانت کے یا بطور مزاربت کے یا بطور دین کے کسی آدمی کے پاس ہے اور پھر وہ جو آدمی ہے جس کے پاس امانت ہے یا جس کے پاس مال مزاربت ہے یا جس کے اوپر دین ہے اگر وہ اس مال کا بھی اعتراف کرتا ہے اور اس عورت کے اس غائب کی بیوی ہونے کا بھی اعتراف کرتا ہے تو پھر قاضی اسی مال کے اندر اس بیوی کا نفقہ مقرر کر سکتا ہے اور نیز اسی مال کے اندر قاضی جو ہے اس غائب شخص کی نابالغ اولاد اور اس کے والدین کا نفقہ بھی مقرر کر سکتا ہے اور اگر وہ شخص جس کے پاس یہ مال ہے وہ مال کا اعتراف نہیں کرتا یا اس عورت کے بیوی ہونے کا اعتراف نہیں کرتا یا دونوں چیزوں کا ہی اعتراف نہیں کرتا البتہ خود قاضی کو علم ہے مثلا وہ شخص قاضی کے سامنے اس کے پاس امانت رکھوا کر گیا تھا یا قاضی کے سامنے اس نے اس آدمی کے مزاربت کے طور پر مال وغیرہ دیا تھا تو پھر اس صورت کے اندر قاضی جب علم ہے پھر یہ شخص چاہے اعتراف نہ بھی کرے پھر بھی قاضی اس کے عورت کے لیے نفق کا فیصلہ کر سکتا ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر یہ شخص اعتراف نہیں کرتا اور قاضی کو بھی علم نہیں ہے تو عورت بیینہ کے ذریعے بھی ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتی یہاں پر اس لیے کیونکہ یہ شخص یہ عورت کا فریق مخالف نہیں مثلا اگر یہ اس عورت کے اس غائب کی بیوی ہونے کا تو اعتراف کر رہا ہے لیکن اس مال کا اعتراف نہیں کر رہا اور عورت بیینہ کے ذریعے مال ثابت کرنا چاہتی ہے اپنے غائب خابند کا تو اس صورت میں عورت کی بیینہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ شخص اس کا فریق مخالف نہیں اس آدمی کے پاس اس کے خابند نے مال رکھوایا تھا تو خابند تو بیینہ پیش کرے پھر تو قبول کیا جائے گا عورت کا بیینہ اس سلسلے میں قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر یہ جو شخص ہے مودع جو ہے اگر اس عورت کے بیوی ہونے کا اعتراف نہیں کرتا کہتا ہے مجھے نہیں علم کی اس کی بیوی ہے یا نہیں ہے اور عورت بیینہ قائم کر دیتی ہے کہ میں اس غائب آدمی کی بیوی ہوں یہ دو گواں موجود ہیں ان کے سامنے میرا اس آدمی کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو اس صورت میں بھی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو مودع ہے یہ اس عورت کا فریق مخالف نہیں لہذا یہاں پر بھی عورت کی بیینہ قبول نہیں کی جائے گی عورت نے اپنا بیوی ہونا ثابت کرنا ہے اس کے اندر خابند تو اس کا فریق مخالف ہو سکتا ہے خابند اگر انکار کرے گا عورت دو گواں پیش کر دے گی کہ ان کے سامنے میرا اس خابند کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو خابند تو یہاں فریق مخالف بن سکتا ہے لیکن یہ مودع فریق مخالف نہیں ہو سکتا اس کے بیوی ہونے میں لہذا جب یہ شخص خود مال کا بھی اعتراف کر لے اور اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی اعتراف کر لے تو پھر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور یہ بھی بتایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ وہ جو مال ہے اس مودع کے پاس وہ اسی عورت کے حق کی جنس میں سے ہونا چاہیے یعنی جو عورت کا حق بنتا ہے یعنی درہم ہو یا دینار ہو یا پھر غلہ ہے یعنی گندم ہے یا اس قسم کے کپڑے ہیں جو اس عورت کا حق بنتے ہیں تو پھر اس صورت میں قاضی اسی کے اندر فیصلہ کر دے گا اور اگر وہ مال اور جنس سے ہے مثلا وہ اس مودع کے پاس اپنا غلام رکھوا کر گیا ہے یا کچھ زمین اپنی اس کے حوالے کر کے گیا ہے یا کوئی اور تجارت کا سامان اس کے حوالے کر کے گیا ہے تو پھر اس صورت میں قاضی اس عورت کا نفقہ اس کے اندر مقرر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لئے پھر اس سامان کو بیچنا پڑے گا اور غائب کے خلاف اس کو اس سامان کو بیچنا یہ بل اتفاق جائز نہیں ہے حاضر کے بارے میں تو صاحبین فرماتے ہیں کہ حاضر آدمی کے سامان کو قاضی بیچ سکتا ہے مثلا ایک شخص ہے اس زید نے اس کے پیسے ادا کرنے ہیں لیکن زید پیسے ادا نہیں کر رہا اور زید کے پاس کچھ سامان ہے زید اس کو بیچ کر قرضہ ادا کر سکتا ہے لیکن وہ ادا نہیں کر رہا وہ حق ادا کرنے سے رکا ہوا ہے لہذا قاضی جو ہے اس زید پر پابندی لگا دے گا اور قاضی خود اس کا سامان بیچ دے گا اور اس کے لئے اس آدمی کا حق ادا کر دے گا تو صاحبین فرماتے ہیں حاضر آدمی تو چونکہ حق ادا کرنے سے رک جاتا ہے تو اس کا حق کی ادائیگی سے رکنا وہ معلوم ہے لہذا اس پر قاضی پابندی لگا کر اس کے سامان کو بیج سکتا ہے لیکن غائب آدمی کا تو حق کی ادائیگی سے رکنا معلوم نہیں وہ آئے اور پھر وہ حق ادا نہ کرے پھر تو قاضی بیج سکتا ہے لیکن اس کی غیر موجودگی میں ابھی تو اس کا حق کی ادائیگی سے رکنا ہی معلوم نہیں ہے تو یہ تو صاحبین کے نزدیک ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی نہ حاضر آدمی کے سامان کو بیج سکتا ہے اور نہ غائب آدمی کے سامان کو بیج سکتا ہے وجہ یہ کہ حاضر آدمی کے سامان کو بھی اگر قاضی بیچے گا تو اس پر پابندی لگا کر بیچے گا معلوم وہ حاضر بیع نہیں کر سکتا اور قاضی بیع کر سکتا ہے تو یہ پابندی اس پر لگانا پڑے گی اور آقل بالک شخص پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں حاضر آدمی کے سامان کو نہیں بیچا جا سکتا اور جب حاضر آدمی کے سامان کو نہیں بیچا جا سکتا تو غائب کے سامان کو بطریق اولا نہیں بیچا جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ قاضی اس عورت سے قسم بھی لے لے گا کہیں ایسا نہ ہو خاوند اس کو نفقہ دے کر گیا ہو تو عورت قسم کھا کر کہے گی کہ اس کا خاوند اسے نفقہ دے کر نہیں گیا اور اس عورت سے قاضی زامین بھی لے لے گا خاون واپس آیا اور پتا چلا کہ وہ تو نفقہ دے کر گیا تھا یا اس عورت کا حق نہیں بنتا تھا وہ اس کو طلاق دے گیا تھا اور اس کی عدد بھی گزر چکی تھی تو پھر اس صورت میں تاکہ وہ جو مال ادا کیا گیا ہے اس کو وصول کیا جا سکے اس عورت سے یا اس کے زامن سے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ غائب آدمی کے مال میں سے قاضی صرف انہی مذکورہ افراد کا نفقہ مقرر کر سکتا ہے یعنی اس کی بیوی اور اس کی نابال غولات اور اس کے والدین کا وجہیے کہ ان کا نفقہ دراصل قضاءِ قاضی سے واجب نہیں ہوا ان کا نفقہ پہلے سے ہی واجب تھا حتی کہ یہ اس شخص کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں سے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں قضاءِ قاضی سے پہلے بھی قضاءِ قاضی سے پہلے بھی یہ اس شخص کے مال میں سے اس کی رضا مندی کے بغیر اپنے نفقے کے بقدر اپنے حق کو وصول کرنا چاہیں تو لے سکتے ہیں تو قاضی نے تو صرف ان کی مدد کی ہے جبکہ باقی جو ہیں اگر اور رشتے دار ہیں اور وہاں ان کو نفقہ دینے کی حاجت پیش آتی ہے تو اس صورت میں وہ قضاء قاضی کا محتاج ہے وہ قضاء قاضی کا محتاج ہے کیونکہ وہ مشتہد فی مسئلہ ہے حتیٰ کہ امام شافی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ بیوی اور ماں باپ اور نبالی غولات کے علاوہ اور کسی کا نفقہ آدمی پر واجب ہوتا ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا باقی رشتے داروں کے نفقہ جو ہے وہ مسئلہ مشتہد فی ہے اس کے اندر اجتہاد کی گنجائش ہے چونکہ تو لہذا وہاں قاضی کا فیصلہ ضروری ہے قاضی کے فیصلے کے بغیر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اور اس وقت تو یہ آدمی غائب ہے تو قاضی غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا بھئی اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر اس عورت کا بیوی ہونا معلوم نہیں نہ قاضی کو علم ہے اور نہ وہ آدمی اعتراف کر رہا ہے اور عورت بینا قائم کرتی ہے کہ میں اس غائب آدمی کی بی بی ہوں یا دوسری صورت ہے کہ وہ غائب آدمی کوئی مال چھوڑ کر ہی نہیں گیا اور کسی کے پاس امانت وغیرہ بھی نہیں رکھوائی اور اب عورت دو گوا پیش کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ میں اسی غائب آدمی کی بی بی ہوں اے قاضی صاحب آپ میرے لئے نفقہ بھی مقرر فرما دیجئے اور مجھے قرض لینے کی اجازت بھی دیجئے تاکہ میں اپنے اس غائب خوان کے ذمہ میں قرض لیتی رہوں اور وہ واپس آئے گا تو یہ سارا دین ادا کر دے گا تو ہمارے عائمہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قاضی جو ہے یہ فیصلہ نہیں کرے گا عورت اپنا بی بی ہونا بینا کے ذریعے ثابت کر رہی ہے تو قاضی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ قضاء علل غائب ہے غائب آدمی کے خلاف فیصلہ ہے اور غائب آدمی کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ امام زفر حملہ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں قاضی اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور اس کے لئے نفقہ مقرر کر دے گا وجہ یہ کہ یہاں پر حاجت ہے بھئی اور جو غائب ہے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس عورت سے زامین لے لیا ہے بھئی اس عورت سے آپ نے زامین لے لیا ہے تو اگر کوئی زیادتی بھی ثابت ہو گئی بعد میں تو پھر اس صورت میں بھی وہ مال اس عورت یا اس کے زامین سے وصول کیا جا سکتا ہے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ آج کل قاضیوں کا عمل امام زفر رحم اللہ کے قول پر ہی ہے بھئی وجہ یہ کہ لوگ اس کے محتاج ہیں لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں ان کو نفقہ وغیرہ ہی نہیں دیتے بھئی تو قاضی اس لوگوں کی حاجت کی وجہ سے یہاں پر اس نفقے کے معاملے میں غائب آدمی کے خلاف بھی قاضی فیصلہ کر دے گا کیونکہ یہ نفقے کا معاملہ ہے عام معاملات میں قاضی غائب آدمی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن یہاں امام زفر رحم اللہ کے قول پر فتوہ ہے کہ قاضی غائب آدمی کے خلاف بھی اس کے مال میں سے نفقہ مقرر کر دے گا بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر فصل وَإِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَنَّ فَقَتُ وَالسُّقْنَا فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْبَائِنَا یاد رکھو عند الاحناف بھئی جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت کے دوران اس کا نفقہ خاون کے ذمہ ہے چاہے طلاق بائن دی ہو اور چاہے طلاق رجعی دی ہو بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے فَلَهَنْ نَفَقَتُ وَالسُّقْنَا فِي عِدَّتِهَا تو اس عورت کے لئے نفقہ بھی ہوگا اور رہائش بھی ہوگی فِي عِدَّتِهَا اس کی عدت میں رجعیاں کانَ أَوْبَائِنَا چاہے وہ طلاق جو خاون نے دی ہے وہ چاہے رجعی ہو یا بائن ہو وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا لَا نَفَقَتَ لِلْمَبْتُوتَتِ جبکہ امام شافی رحمولہ فرماتے ہیں کہ مبتوتہ کے لئے نفقہ نہیں ہوگا امام شافی رحمولہ فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی والی عورت جو ہے اس کے لئے تو نفقہ ہوگا لیکن جس عورت کو خاون نے طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقے دی ہیں یعنی مبتوتہ ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لئے نفقہ نہیں ہوگا ہاں اگر یہ مبتوتہ حاملہ ہے مبتوتہ یعنی جس کو کٹا گیا ہے یعنی رجع سے یعنی خاون نے طلاق بائن دے دی ہے یا تین طلاقیں دے دی ہیں تو اب یہاں رجع نہیں ہو سکتا تو یہ ہے مبتوتہ یا یوں کہیں مبتوتہ وہ عورت جس کو کٹ دیا گیا ہے نکاح سے یعنی اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے اور وہ کونسی عورت ہوتی ہے جس کو خاون طلاق بائن دے دے یا تین طلاقیں دے دے تو امام شافی رحمولہ فرماتے ہیں یہ جو مبتوتہ ہے اس کا نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے لہذا عدد کے دوران اس کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر یہ مبتوطہ حاملہ ہے پھر اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نفقہ خاون کے ذمہ ہوگا اس لئے کیونکہ قرآن میں اللہ اس کا حکم فرماتے ہیں آگے صاحبِ ہدایہ آیت بھی ذکر فرمائیں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ متلقہ حاملہ کے نفقے کو ذکر فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا نَفَقَتَ لِلْمَبْتُوتَتِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مبتوطہ کے لئے نفقہ نہیں ہوگا اِلَّا اِذَا قَانَتْ حَامِلًا مگر یہ کہ جس وقت وہ عورت حاملہ ہو اگر مبتوطہ حاملہ ہے پھر اس کے لئے نفقہ ہوگا تو طلاقِ رجعی کے اندر تو عند الاحناف بھی نفقہ ہوگا تو کہتے ہیں اَمَّا الرَّجْعِيُّ تو طلاقِ رجعی جو ہے فَلِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَهُ قَائِمُن کہتے ہیں اس لئے کیونکہ نکاح اس طلاق کے بعد بھی موجود ہے لَا سِيَّمَا عِنْدَنَا خَاسْ طور پر ہمارے نزدیک فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ اس لئے کیونکہ خواون کے لئے وطی حلال ہے بھئے آپ جانتے ہیں عند الاحناف طلاقِ رجعی کے بعد بھی خواون کے لئے وطی حلال نہیں لیکن عند الاحناف طلاقِ رجعی کے بعد بھی خواون کے لئے وطی حلال ہے ہاں خواون وطی کرے گا تو رجوع ہو جائے گا بھئی تو کہتے ہیں اَمَّا الرَّجْعِيُّ تو طلاقِ رجعی جو ہے فَلِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَهُ قَائِمُن کہتے ہیں اس لئے کیونکہ طلاقِ رجعی کے بعد بھی نکاح قائم ہے لَا سِيَّمَا عِنْدَنَا خَاسْ طور پر ہمارے نزدیک فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطُّ اس لئے کیونکہ خواون کے لئے وطی حلال ہے وَأَمَّلْ بَائِنُ اور باقی طلاقِ بائن جو ہے فَوَجْهُ قَوْلِهِ تو اس میں امام شافی رحملا کے قول کی جو وجہ ہے مَا رُوِیَعَنْ فَاطِمَةَ بِن تِقَيْسٍ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے عَنْ فَاطِمَةَ بِن تِقَيْسٍ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے قَالَتْ وہ فرماتی ہیں تَلَّقَنِي زَوْجِ سَلَاسًا کہ میرے خواون نے مجھے تین طلاقیں دیں فَلَمْ يَفْرِزْ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَسُقْنَ وَلَا نَفَقَ کہ حضور علیہ السلام نے میرے لئے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا فَرَضَ يَفْرِزُ کا معنی ہے مقرر کرنا تو امام شافی نے ہم علاہ فرماتے ہیں کہ مبتوتا یعنی جس کو خواون نے طلاقیں بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں اس کا نفقہ خواون کے ذمہ نہیں ہے عدد کے دوران اور وہ دلیل کے طور پر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر فرماتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میرے خواون نے مجھے تین طلاقیں دی تھیں اور حضور علیہ السلام نے میرے لئے نفقہ اور سکنا مقرر نہیں فرمایا آگے دیکھئے امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے بھئی ایک نقلی دلیل ذکر کر دی بھئی اور وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بھئی اب آگے امام شافی رحمہ اللہ کی لئے عقلی دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ خواون کی ملکیت نہیں ہے بھئی عورت کو خواون نے طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں اور طلاق بائن سے بھی خواون کی ملکیت عورت پر ختم ہو جاتی ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پورے طور پر اور اسی طرح تین طلاقوں سے بھی نکاح پورے طور پر ٹوٹ جاتا ہے تو خواون کی ملکیت عورت پر باقی نہیں رہی اور جب خواون کی عورت پر ملکیت باقی نہیں رہی تو اب اس عورت کا نفقہ بھی خاون کے ذمہ نہیں ہوگا وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے متوفا عنہ زوجوہا وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو جائے تو یہ عورت جو ہے اس کا نفقہ بھی خاون کے مال میں سے نہیں ہوگا اس کا نفقہ بھی خاون کے مال میں سے نہیں ہوگا کیونکہ وفات کی وجہ سے خاون کی ملکیت اس پر سے ختم ہو چکی ہے معلوم ہوا جہاں خاون کی ملکیت ہوگی وہاں نفقہ آئے گا اور جہاں ملکیت نہیں وہاں نفقہ بھی نہیں تو کہتے ہیں ولی انہو لا ملکہ لہو اور اس لیے کیونکہ خاوند کی کوئی ملکیت نہیں ہے اس مبتوتہ میں یعنی خاوند کو ملکے نکاح حاصل نہیں ہے بھئی اس مبتوتہ میں وَهِيَ مُرَتَّبَتٌ عَلَى الْمِلْكِ اور یہ جو نفقہ ہے یہ تو مرتب ہوتا ہے ملکیت پر جبکہ یہاں تو ملکیت نہیں ہے وَلِهَادَ لَا تَجِبُ لِلْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا اور اس لیے نفقہ جو ہے اس عورت کے لیے واجب نہیں ہوتا جس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہو لِن عِدَامِهِ بَوَجَ مِلْكِيَتْ کے مَعْدُوم ہونے کے کہ وہاں خاوند کی ملکیت مَعْدُوم ہے بَخِلَافِ مَا اِذَا قَانَتْ حَامِلَا بَخِلَافِ اس صورت کے کہ جب یہ عورت حاملہ ہو بھئی امامِ شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مبتوتہ کے اوپر خاوند کی ملکیت نہیں جب خاوند کی ملکیت نہیں تو اس کے لیے نفقہ بھی نہیں ہوگا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مبتوتہ حاملہ ہو پھر تو آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے نفقہ ہونا چاہیے حالانکہ مبتوتہ حاملہ اس پر بھی تو خاوند کی ملکیت نہیں ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی وہ قرآن سے ثابت ہے بھئی خلاف القیاس قیاس کو یہی تقاضہ کرتا ہے کہ مبتوتہ حاملہ اس سے بھی نکاح ٹوٹ چکا ہے اس کے اوپر بھی خاوند کو ملکیت نکاح اب حاصل نہیں لہذا اس کا بھی نفقہ خاوند پر نہیں ہونا چاہیے لیکن خلاف القیاس اس کا ذکر قرآن میں آگیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ أُلَاتِ حَمْلِن کہ اگر یہ متلقات جو ہیں یہ حمل والیاں ہیں فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر خرچ کرو وَمَبْتُوتَ حَامِلَا کا نفقہ خلاف القیاس قرآن سے ثابت ہے تو کہتے ہیں بخلاف اِمَا اِذَا کَانَتْ حَامِلَا بخلاف اس صورت کے جب یہ مبتوتہ حاملہ ہو لِأَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّفْسِ اس لیے کیونکہ ہم نے یہاں وجوب نفقہ کو نفس کی وجہ سے جانا ہے وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَامْلٍ اور اگر یہ متلقات جو ہیں یہ حمل والیاں ہیں فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر خرچ کرو الْآَيَةَ اَيْقْرَئِ الْآَيَةَ تو الْآيَةَ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرفو بھی پڑھ سکتے ہیں الْآيَةُ معلومتُ ہم نے کچھ حصہ پڑھ دیا باقی آیت معلوم ہے آپ پڑھ لیجئے اب آگے ہماری دلیل آ رہی ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کیَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ احتِبَاسِ اِنْ عَلَامَ ذَكَرْنَا کہ یہ نفقہ جو ہے احتباس کی جزا ہے احتباس کا بدلہ ہے عَلَامَ ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی پیچھے ذکر آیا تھا بھئی بیوی کا نفقہ خاوند پر کیوں واجب ہوتا ہے کیونکہ عورت نے اپنے آپ کو خاوند کے لیے گھر میں روک کر رکھا ہوا ہے اس رکنے کو احتباس کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ نفقہ کس کا بدلہ ہوتا ہے احتباس کا بدلہ ہے احتباس کی جزا ہے اور احتباس یہاں مبتوتہ میں بھی موجود ہے مبتوتہ جس کو خاوند نے تلاقے بائن دی ہے یا تین تلاقے دی ہیں یہ بھی جب تک عدت میں ہے آگے نکاح نہیں کر سکتی تو یہ احتباس یہاں پر بھی پایا جا رہا ہے اور جب احتباس موجود ہے تو اس کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہوگا کہتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انن نفقت جزا احتباس علامہ ذکرنا کہ یہ جو نفقہ ہے یہ احتباس کا بدلہ ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا والاحتباس قائم فی حق حکم مقصود بن نکاح والاحتباس قائم اور یہ احتباس موجود ہے فی حق حکم مقصود بن نکاح اس حکم کے حق میں جو نکاح سے مقصود ہے بھئی نکاح کے ذریعے کیا مقصود ہوتا ہے کہ افضائش نسل ہو توالد ہو اولاد حاصل ہو بھئی تو لہٰذا یہاں پر بھی وہ حکم جو نکاح کی وجہ سے مقصود ہوتا ہے یعنی اولاد اس کے لئے احتباس موجود ہے اس کے لئے کیا مانا اولاد کے لئے احتباس ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ عورت خاملہ ہو بھئی تو اس کے پیٹ میں خاوند کی اولاد ہو تو اس اولاد کی وجہ سے اس عورت کو عدد گزارنا پڑے گی اور جب پتہ چل جائے گا کہ اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے بعد عدد گزار کر یہ آگے نکاح کر سکتی ہے بھئی تو یہاں پر بھی یہ جو عورت پر احتباس آیا ہے کس کی وجہ سے آیا؟ اولاد کی وجہ سے اور وہ اولاد تو نکاح کے ذریعے مقصود ہوتی ہے تو معلوم ہوا نکاح کے ایک حکم کی وجہ سے احتباس پایا جا رہا ہے کس کے حکم کی وجہ سے؟ نکاح کے حکم کی وجہ سے تو جب احتباس موجود ہے تو خاوند پر اس کا نفقہ بھی آئے گا تو کہتے ہیں احتباس قائم اور احتباس موجود ہے اس حکم کے حق میں جو نکاح سے مقصود ہوتا ہے اس لئے کیونکہ یہ عدت واجب ہوتی ہے اولاد کی حفاظت کے لئے تاکہ کہیں بچے کا نصب مشتبہ نہ ہو جائے بھئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ عدت واجب ہوتی ہے اولاد کی حفاظت کے لئے فَتَجِبُ النَّفَقَةُ تو نفقہ بھی واجب ہوگا وَلِحَادَ كَانَ لَحَسُّكْنَا بِالْإِجْمَاعِ اور اسی وجہ سے یعنی اسی احتباس کی وجہ سے اس عورت کے لئے رہائش بھی واجب ہوگی بِالْإِجْمَاعِ یعنی اس میں ہمارا اور شوافع کا اتفاق ہے امام شافی رحم اللہ جو ہیں جو فرماتے ہیں کہ مبتوتہ کے لئے نفقہ نہیں ہوگا رہائش کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس مبتوتہ کے لئے رہائش ہوگی کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اَسْكِنُوْهُنَّا مِنْ حَيْسُسَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ تو وہ فرماتے ہیں اس مبتوتہ کے لئے سکنا ہوگا رہائش ہوگی تو رہائش میں گویا ہمارا اور ان کا اتفاق ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ احتباس موجود ہے اسی لئے اس عورت کے لئے بِالِتِفَاقِ سکنا یعنی رہائش بھی ہے تو یہ بھی اس حاملہ کی طرح ہوگئی وہ مبتوتہ حاملہ اور مبتوتہ حاملہ کے لئے تو نفقہ تھا لہذا اس کے لئے بھی نفقہ ہوگا تو کہتے ہیں ولی حادہ اور اس احتباس کی وجہ سے کان لہا سکنا بِالِجْمَاعِ اس عورت کے لئے بِالِتِفَاقِ رہائش ہوگی وَصَارَكَمَا اِذَا کَانَتْ حَامِلَا اور یہ ایسے ہی ہوگئی جیسے یہ عورت حاملہ ہو جیسے حاملہ کے اندر احتباس موجود ہے جب تک وہ حاملہ ہے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی اور جیسے اس کے لئے سکنا بھی ہے اور نفقہ بھی ہے تو یہ عورت جو ہے یہ مبتوتہ غیر حاملہ بھی کس کی طرح ہوگئی حاملہ کی طرح ہوگئی کیونکہ احتباس دونوں میں پایا جا رہا ہے اور دونوں کے لئے بِالِتِفَاقِ سکنا بھی ہے جب دونوں کے لئے سکنا ہے معلوم ہوا یہ مبتوتہ غیر حاملہ بھی کس کی طرح ہوگئی حاملہ کی طرح اور حاملہ کیلئے تو نفقہ بھی تھا لہذا اس کے لئے بھی نفقہ ہوگا بھئی تو یہ معنی ہے وَصَارَكَ مَا اِذَا كَانَتْ حَاملہ اور یہ اسی طرح ہوگئی جیسے کہ عورت حاملہ ہو تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اے احناف نس کے اندر تو مبتوتہ خاملہ کا ذکر تھا کہ اس کا نفقہ خاون پر ہے اور آپ نے مبتوتہ غیر خاملہ کو بھی حاملہ والا حکم دے دیا تو پھر نس کا فائدہ کیا ہوا نس کے اندر تو تخصیص تھی خاملہ کی تو پھر اس تخصیص کا فائدہ کیا ہوا آپ نے مبتوتہ غیر خاملہ کو بھی وہی حکم دے دیا تو جواب یہ کہ بھئی نس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دراصل اشتبہ کو ختم کرنا مقصود تھا وجہ یہ کہ مبتوتہ کی عدت تو تین حیض ہے لیکن خاملہ کی عدت تو لمبی ہو سکتی ہے بھئی تو اشتبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ساری اتنی لمبی مدت کا نفقہ بھی خاون کے ذمہ ہوگا تو نفس میں بتلا دیا گیا کہ ہاں حاملہ جب ہے تو وضع حمل تک جتنی مدت ہے سارا نفقہ خاون کے ذمہ ہوگا کیونکہ اس عورت کے پیٹ میں خاون کی اولاد ہے تو نفس کا مقصود کیا تھا اشتبہ کو ختم کرنا تھا کسی کے ذہن میں یہ اشتبہ نہ آجائے کہ یہ تو حاملہ ہے اس کے عدت تو لمبی ہو سکتی ہے تو کیا اتنی مدت تک خاون سارا خرچہ اٹھاتا رہے گا تو نفس میں بتلا دیا گیا کہ حاملہ کے وضع حمل تک سارا نفقہ خاون کے ذمہ ہوگا بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے وحديث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ردہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فإنہو قال لا ندع کتاب ربنا و سنة نبینا بقول مرأت لا ندری صدقت ام کذبت حفظت ام نسیت سمعت رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام يقول للمطلقت السلاس نفقت والسکنا ما دامت في العدہ آپ صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا کہتے ہیں وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنت قیسٍ ردہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رد فرمایا فَإِنَّهُ قَالَتْ انہوں نے فرمایا لَا نَدَعُوا كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّتَ نَبِيِّنَا وَدَعَ يَدَعُوا کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لَا نَدَعُوا كِتَابَ رَبِّنَا کہ ہم اپنے پروردگار کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے وَسُنَّتَ نَبِيِّنَا اور اسی طرح اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے بِقَوْلِ مَرَعَتِينَ ایک عورت کے قول کی وجہ سے لا ندری ہم نہیں جانتے صدقت ام کذبت کہ اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے حفظت ام نصیت ہم نہیں جانتے کہ اس کو یاد ہے یا اس کو بھول گیا ہے سمیعت رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام یقولو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لِلْمُطَلَّقَةِ السَّلَاسِ النَّفَقَةُ وَسُكْنَا کہ تین طلاق والی کے لئے نفقہ بھی ہوگا اور سکنا بھی ہوگا ما دامت فی العدت جب تک وہ عدت میں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو رد فرمایا پھر ذرا حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجئے تو کہتے ہیں وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنت قیسٍ رَدَّهُ عُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رد فرمایا فَإِنَّهُ قَالَا کیونکہ انہوں نے فرمایا لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّتَ نَبِيِّنَا کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے رب کی کتاب کو اور اپنے نبی کی سنت کو بِقَوْلِ مرَأَتِينَ ایک عورت کے قول کی وجہ سے لَا نَدْرِي صَدَقَتْ اَمْ قَذَبَتْ حَفِظَتْ اَمْ نَسِيَتْ ہم نہیں جانتے کہ اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس کو یاد ہے یا اس کو بھول گیا ہے سمعت رسول اللہ علیہ السلام وَيَقُولْ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لِلْمُطَلَّقَتِ السَّلَا سِنْنَفَقَتُ وَسْسُكْنَا مَادَامَتْ فِي الْعِدَّتِ کہ تین طلاق والی کے لئے نفقہ بھی ہوگا اور رہائش بھی ہوگی جب تک وہ عدت میں ہے وَرَدَّهُ اَيْزَنْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اور نیز حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو رد فرمایا ہے حضرت زید بن ثابت نے بھی وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأُسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ وَجَابِرٌ اور حضرت جابر نے بھی وَعَائِشَةُ اور حضرت عائشہ نے بھی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب نے بھی کیا کیا ہے حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو رد فرمایا ہے بات سمجھ میں آگئی علماء نے اور بھی جوابات دیئے ہیں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ صاحبِ ہدایہ کوئی ایک آدھ دلیل ذکر فرماتے ہیں کوئی ایک آدھ نقلی دلیل اور ایک آدھ عقلی دلیل ذکر فرماتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ احناف کے پاس صرف یہی دلائل ہوں یا ایسا نہیں ہے کہ امامِ شافی رحم اللہ کے پاس صرف یہی دلائل ہیں سب کے پاس اور بھی دلائل موجود ہیں لیکن صاحبِ ہدایہ کوئی ایک موٹی نقلی دلیل اور اس کے ساتھ عقلی دلیل ذکر فرما دیتے ہیں تو علماء نے اور بھی جوابات دیئے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے لئے حضور علیہ السلام نے سکنا اس لئے مقرر نہیں فرمایا کیونکہ ان کا گھر ایسی جگہ پر تھا کہ وہ خطرے والی جگہ تھی جنگل کے اندر ان کا گھر تھا وہ خطرے والی جگہ تھی تو اس لئے حضور علیہ السلام نے ان کو منتقل ہونے کی اجازت دی یا جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ خود ان کو اپنے خاوند سے خطرہ تھا کہ اس نے اگرچہ مجھے تین طلاق دے دی ہے لیکن پھر بھی مجھے اپنے خاوند سے خطرہ ہے تو اس لئے حضور علیہ السلام نے ان کو منتقل ہونے کی اجازت دی اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ زبان کی بہت زیادہ سخت تھیں حضرت فاطمہ بن تقیس اس لئے حضور علیہ السلام نے ان کو منتقل ہونے کی اجازت دی تو لہذا اس لئے حضور نے ان کے لئے سکنا مقرر نہیں فرمایا اور نیز نفقے کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے خاوند نے ان کے پاس نفقہ بھیجا تھا ان کے پاس نفقہ بھیجا تھا لیکن یہ ناراض ہوئیں کہ اتنا تھوڑا نفقہ اور وہ نفقہ واپس کروا دیا وہ نفقہ واپس کروا دیا تو حدیث میں جو آیا کہ میرے لئے حضور علیہ السلام نے سکنا اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا اس سے مراد ہے نفقہ زائد بھئی یعنی خاوند نے تو بھیجا تھا لیکن انہوں نے رد کر دیا تھا تو حضور نے ان کے لئے زائد نفقہ مقرر نہیں فرمایا تو حدیث میں جو آیا اس سے مراد یہ ہے یعنی حضور علیہ السلام نے میرے لئے زائد نفقہ مقرر نہیں فرمایا آگے دیکھئے وَلَا نَفَقَتَ لِلْمُتَوَفَّ عَنْهَا زَوْجُهَا اچھا بھئی وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو عدد کے دوران اس کا نفقہ خاوند کے ذمہ نہیں یعنی خاوند کے مال میں سے اس کو نفقہ نہیں دیا جائے گا بھئی وجہ یہ ہے کہ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر یہ جو عورت پر شریعت نے عدد واجب کی ہے یہ خاوند کے حق کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کے حق کے طور پر ہے بھئی دیکھئے یہ جو عدد گزارتی ہے مثلا خاوند جو ہے اپنی بی بی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ تین حیث عدد گزارتی ہے یہ عدد جو ہے شریعت کا بھی حق ہے شریعت نے بھی واجب کیا ہے اور نیز یہ خاوند کا بھی حق ہے کہ پتا چل جائے کہ عورت کے پیٹ میں کہیں خاوند کی اولاد تو نہیں ہیں اور نیز یہ اس بچے کا بھی حق ہے تاکہ کہیں بچے کا نصب مشتبے نہ ہو جائے بھئی تو اس عدد کے اندر شریعت کا بھی حق ہے خاوند کا بھی حق ہے اور بچے کا بھی حق ہے لیکن یہاں پر یہ جو عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے یہ جو عدد گزار رہی ہے یہ بطور خاوند کے حق کے عدد نہیں گزار رہی بلکہ یہ شریعت کے حق کے طور پر عدد گزار رہی ہے وجہ یہ کہ اس کے اندر حیظوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا خاوند جب طلاق دیتا ہے مدخول بیہا عورت کو تو وہ تین حیظ عدد گزارتی ہے کیونکہ وہاں پر یہ جاننا مقصود ہوتا ہے کہ کہیں یہ عورت خاملہ تو نہیں تو جب اس کو حیظ آ رہا ہے تو اس سے رحم کی صفائی کا پتا چل گیا جب اس کو حیظ آ رہا ہے تو اس سے اس کے رحم کی صفائی کا پتا چل گیا معلوم ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں خاوند کی اولاد نہیں ہے تو تین حیظ کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے جبکہ یہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے یہاں پر چاہے حیظ والی ہی کیوں نہ ہو اس کو عدد چار مہینے دس دن ہی گزارنا پڑتی ہے تو حیظ آنے کے باوجود یہ عدد مہینوں کے ساتھ گزارنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر رحم کی صفائی جاننا مقصود نہیں یہ خاوند کے حق کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ جو عدد واجب کی گئی ہے یہ شریعت کے حق کے طور پر ہے بھئی تو کہتے ہیں اور وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو جائے اس کے لئے نفقہ نہیں ہے یعنی خاوند کا تو انتقال ہو چکا اس کے مال میں سے اس کو نفقہ نہیں دیں گے اس لئے کیونکہ اس عورت کا رکنا یہ خاوند کے حق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کے حق کی وجہ سے ہے فَإِنَّ تَرَبُّصَ عِبَادَتُم مِّنْهَا تَرَبُّص بھئی صاد کے ساتھ تَرَبُّص کا معنی ہے رکنا اور ٹھہرنا کہتے ہیں فَإِنَّ تَرَبُّصَ عِبَادَتُم مِّنْهَا کیونکہ ٹھہرنا یعنی آگے نکاح سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ اس عورت کے لئے عبادت ہے یہ بطور شریعت کے حق کے ہے شریعت نے واجب کیا ہے تو عورت کا اس چار مہینے دس دن کے دوران آگے نکاح بھی نہ کرنا اور گھر سے بھی نہ نکلنا اور اسی طرح سوگ منانا یعنی زیب و زینت وغیرہ کا اظہار نہ کرنا یہ سارا عبادت کے طور پر ہے یعنی شریعت کے حق کے طور پر ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّ تَرَبُّصَ عِبَادَتُم مِّنْهَا اس لیے کیونکہ اس عورت کے لئے ٹھہرنا اور رکنا جو ہے وہ عبادت ہے اَلَا تَرَا کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ مَعْنَ تَعْرُّفِ عَن بَرَاءَتِ الرَّحِمِ لَيْسَ بِمُرَاعَنْ فِيهِ معنی معنی کا یہاں ترجمہ کر لیں گے سبب اور علت کے ادھر دیکھئے بھئے خوابن اگر طلاق دے دے عورت عدد بزارتی ہے تو وہاں علت کیا ہوتی ہے رحم کی صفائی کا جاننا تو یہاں پر رحم کی صفائی کے جاننے کی جو علت ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا یہ جس کے خوابن کا انتقال ہو گیا ہے یہاں رحم کی صفائی کو جاننے کی جو علت ہے وہ ملحوظ نہیں اس کی ریایت نہیں رکھی گئی یہاں تک کہ چاہیس عورت کو حیض آتے ہوں پھر بھی حیضوں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ چار مہ دس دن کے ساتھ ہی اس کو عدد گزارنا پڑے گی یہ معنی ہے اَلَا تَرَا کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ مَعْنَ تَعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَتِ الرَّحِمِ کہ رحم کی صفائی کے جاننے کی جو علت ہے لَيْسَ بِمُرَاعًا فِيهِ اس کی رعایت نہیں رکھی گئی اس ٹھیرنے میں اس ٹھیرنے میں اس کی رعایت نہیں رکھی گئی یعنی وہ ملحوظ نہیں ہے حَتَّى لَا يُشْتَرَتُ فِيهِ الْحِيَزُ یاد رکھو یہاں پر بھی یہ حَتَّى نصب نہیں دے گا کیونکہ حَتَّى کے نصب دینے کی یہاں شرائط پوری نہیں ہے تو یہ يُشْتَرَتُ کو ہم مرفوع پڑھیں گے حَتَّى لَا يُشْتَرَتُ فِيهِ الْحِيَزُ یہاں تک کہ اس کے اندر خیزوں کی شرط نہیں ہے بلکہ عدد مہینوں کے ساتھ ہی گزارنا پڑے گی فَلَا تَجِبُنَّ فَقَتُهَا عَلَيْهِ تو خاون پر اس عورت کا نفقہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ رکنا حق شرع کی وجہ سے ہے حق خاون کی وجہ سے نہیں ہے تو فَلَا تَجِبُنَّ فَقَتُهَا عَلَيْهِ تو خاون پر اس عورت کا نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا یعنی اس کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا وَلِأَنَّ النَّفَقَتَ تَجِبُ شَئِعَن فَشَئِعَا یہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ وہ عورت جس کے خوابن کا انتقال ہو جائے اس کا نفقہ خوابن کے ذمہ نہیں ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ خوابن کا انتقال ہو چکا ہے اور انتقال کے بعد یہ مال منتقل ہو گیا ہے وارثوں کی طرف اور وارث اس کے مالک بن گئے ہیں اور یہ جو نفقہ ہوتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے واجب ہوتا ہے مثلا آج کا دن آیا تو آج کا نفقہ واجب ہو جائے گا وہ عورت کو دینا پڑے گا جب اگلے دن آئے گا تو اگلے دن کا نفقہ واجب ہو جائے گا وہ دینا پڑے گا جب اس سے اگلے دن آئے گا تو اس کا بھی نفقہ واجب ہو جائے گا اور وہ ادا کرنا پڑے گا تو یہ نفقہ تھوڑا تھوڑا کر کے واجب ہوتا ہے اور اب تو خوابن کی ملکیت ہی نہیں ہے یہ مال تو کس کی طرف منتقل ہو چکا ہے وارثوں کی طرف وارث اس مال کے مالک بن چکے ہیں تو اب اگر نفقے کو واجب قرار دیا جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وارثوں پر نفقہ واجب کیا جا رہا ہے لہذا وارثوں کے مال میں سے نفقہ واجب نہیں کیا جا سکتا یہ معنی ہے وَلِئَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا اور اس لیے کیونکہ نفقہ جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے واجب ہوتا ہے وَلَا مِلْكَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ اور موت کے بعد خوابن کی کوئی ملکیت نہیں ہے فَلَا يُمْكِنُ اِجَابُهَا فِي مِلْكِ الْوَرَسَتِ لہذا ممکن نہیں ہے کہ نفقہ واجب کر دیا جائے وارثوں کی ملکیت میں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِن قِبَلِ الْمَرْأَتِ بِمَعْصِيَةٍ مِثْلُ الرِّدَّتِ وَتَقْبِيلِ بِنِ الزَّوْجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا بھئی دیکھئے یہاں آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ جب جدائی عورت کی طرف سے آئے جب جدائی عورت کی طرف سے آئے تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو کسی گناہ کی وجہ سے یہ جدائی آئے گی یعنی معصیت کی وجہ سے یا اور کبھی غیر معصیت کی وجہ سے جدائی آئے گی مثلا دیکھو اگر عورت مرتد ہو جائے تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے عورت خوابن پر حرام ہو جاتی ہے تو یہ جدائی عورت کی طرف سے آئی کیونکہ مرتد کون ہوئی ہے عورت ہوئی ہے اسی طرح بعض اوقات عورت جو ہے اس خوابن کے دوسری بیوی سے کوئی بیٹا ہے اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیتی ہے تو جب اس عورت نے خوابن کے بیٹے کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیا تو یہ خوابن کے لیے بہو کے درجے میں ہو گئی اور جب بہو کے درجے میں ہو گئی تو جیسے بیٹے کی حقیقی بیوی جو ہے وہ خاون پر حرام ہوتی ہے ہمیشہ کے لئے بہو کیا ہوتی ہے انسان پر ہمیشہ کے لئے حرام تو جیسے بیٹے کی حقیقی بیوی جو ہے وہ خاون پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوتی ہے اسی طرح یہ عورت جس کے ساتھ بیٹے نے غلط تعلق قائم کر لیا یہ بھی خاون پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے تو لہذا یہاں پر بھی یہ جدائی آئی اور اس جدائی کا سبب عورت بنی ہے اور یہ جدائی ایک گناہ کی وجہ سے آئی ہے کہ اس عورت نے خاون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا اور بعض اوقات جدائی عورت کی طرف سے آئی گی لیکن وہ گناہ نہیں ہوگا مثلا ایک نابالغہ ہے اس کے ولی نے اس کا نکاح کروا دیا آپ نے پڑا ہے کہ باپ اور دادا اگر صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا دیں تو وہ نکاح لازم ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد بھی یہ اس نکاح کو فسخ نہیں کر سکتے لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے اس صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروایا ہے تو بالغ ہونے پر ان کو اختیار دیتی ہے شریعت یہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں اب ایک صغیرہ ہے اس کے ولی نے اس کا نکاح کروا دیا ولی باپ دادا کے علاوہ ہے پھر یہ صغیرہ جس مجلس میں بالغہ ہوئی جیسے ہی اس نے خون دیکھا اس نے فوراں کہا میں اس نکاح کو رد کرتی ہوں اور پھر قاضی کے پاس جا کر اس نے جدائی حاصل کر لی تو دیکھو یہاں پر بھی جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے لیکن یہ جو جدائی آئی ہے اس میں کسی گناہ اور معصیت کا دخل نہیں ہے یہ شریعت نے اس عورت کو اس صغیرہ کو حق دیا تھا تو اس کو کہتے ہیں خیار بلوغ بھئی کہ بالغ ہونے پر شریعت اختیار دیتی ہے تو یہ جو خیار بلوغ کی وجہ سے جدائی آئی ہے یہ کوئی معصیت کی وجہ سے جدائی نہیں آئی بلکہ یہ ان کا حق تھا جو شریعت نے ان کو دیا تھا یہ اسی طرح باندی ہے بھئی آپ نے پڑا ہے کہ باندی کی زیادہ سے زیادہ طلاقیں دو ہیں بھئی اور آزاد عورت کی زیادہ سے زیادہ تین طلاقیں ہیں تو ایک باندی تھی اس کا نکاح کسی شخص سے ہوا تھا اور پھر بعد میں آقا نے اس باندی کو آزاد کر دیا تو اب جب یہ باندی آزاد ہوگی تو اس کی طلاقیں دو سے بڑھ کر تین ہو جائیں گی تین ہو جائیں گی یعنی خاون کی ملکیت اس عورت پر بڑھ رہی ہے لہذا شریعت نے اس عورت کو اختیار دیا ہے یہ اپنا نکاح اسی مجلس میں فسخ کر سکتی ہے جس مجلس کے اندر اس کو اپنی آزادی کی اطلاع ملے اور اس کو خیار عدق کہتے ہیں کہ آزادی کی وجہ سے اس کو اختیار ملا تو اب ایک باندی کو آقا نے آزاد کیا اور اس نے خیار عدق استعمال کرتے ہوئے نکاح کو فسخ کرنے کا اعلان کر دیا تو اب یہاں پر بھی جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے لیکن کسی معصیت اور گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اس کو شریعت نے حق دیا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ جدائی جو عورت کی طرف سے آئے کبھی وہ معصیت کی وجہ سے جدائی آئے گی گناہ کی وجہ سے اور کبھی غیر معصیت کی وجہ سے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر جدائی عورت کی طرف سے آئے اور کوئی گناہ اس کا سبب بنا ہے تو پھر اس عورت کے لیے نفقہ نہیں ہوگا عدد کے دوران لیکن اگر جدائی عورت کی طرف سے آئے اور گناہ اس کا سبب نہیں ہے مثلا اس نے خیارِ عدق استعمال کیا ہے یا خیارِ بلوغ استعمال کیا ہے تو اس صورت میں اس کا نفقہ ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَكُلُّ فُرْقَتِن جَاعَتْ مِن قِبَلِ الْمَرْأَتِ اور ہر ایسی جدائی جو عورت کی طرف سے آئے بِمَعَصِيَتِن گُنَح کی وجہ سے مثلُ الرِّدَّتِ وَتَقْبِيلِ بِنِ الزَّوْجِ جیسے کہ مرتد ہونا ہے العیازُ بِاللَّهِ وَتَقْبِيلِ بِنِ الزَّوْجِ اور خاون کے بیٹے کا بوسہ لے گی یا اسے غلط تعلق قائم کرے گی تو اسے حرمتِ مساہرت آ جائے گی اور یہ خاون پر حرام ہو جائے گی عورت تو یہ جدائی جو عورت کی طرف سے آئی ہے اور گناہ کی وجہ سے آئی ہے فَلَا نَفَقَتَ لَهَا تو اس عورت کے لیے نفقہ نہیں ہوگا اس عورت کے لیے نفقہ نہیں ہوگا یہاں تک تھا متن بھئی رہائش کو ذکر نہیں فرمایا یاد رکھنا میاں بیوی کے درمیان جب بھی جدائی آ جائے اور عورت مدخول بیہا ہے تو اس پر عدت آتی ہے تو اس عدت کے اندر نفقہ بھی خاون کے ذمہ ہوتا ہے اور رہائش بھی تو رہائش تو تمام صورتوں میں عورت کے لیے واجب ہوگی چاہے جدائی عورت کے طرف سے آئے چاہے مرد کی طرف سے چاہے اس جدائی کا سبب گناہ ہو چاہے غیر گناہ ہو تمام صورتوں میں رہائش واجب ہے عورت کے لیے اس لیے یہاں پر متن میں رہائش کو ذکر نہیں کیا صرف نفقہ کا کہا کہ اس عورت کے لیے نفقہ نہیں ہوگا اب آگے دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ عورت اپنے نفس کو روکنے والی ہو گئی بغیر حق کے ناحق طور پر اس نے اپنے آپ کو خاون سے روک لیا یہ عورت جو مرتد ہوئی یہ خاون پر حرام ہو گئی تو اس نے ناحق طور پر اپنے آپ کو خاون سے روک لیا یا اسی طرح خاون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کیا تو یہ عورت بھی خاون پر حرام ہو گئی تو گویا اس نے ناحق طور پر اپنے آپ کو خاون سے روک لیا جب اس نے ناحق طور پر اپنے آپ کو خاون سے روکا ہے تو اب اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا جیسے ناشیزہ ناشیزہ کا ویسے معنی تو ہے نافرمان لیکن ناشیزہ عام طور پر وہ عورت جو خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائے اس کو ناشیزہ کہتے ہیں تو جیسے ناشیزہ جو ہے وہ خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی تو جب تک وہ واپس نہیں آتی اس کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہے بھئی عورت کے ذمہ تو واجب تھا وہ اپنے آپ کو خاون کے لیے گھر میں روک کر رکھے کہ جب خاون چاہے وہ اس کے ساتھ صحبت کر سکے لیکن جب یہ خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی تو گویا اس نے اپنے آپ کو ناحق طور پر خاون سے روک لیا تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا تو جس طرح ناشیزہ کے لیے نفقہ نہیں اسی طرح یہ جو گناہ کی وجہ سے جس نے اپنے آپ کو خاون سے روک لیا اس کے لیے بھی نفقہ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لئے اس لیے کیونکہ یہ عورت جو ہے یہ اپنے نفس کو روکنے والی ہو گئی بغیر حق کے یعنی نہ حق طور پر تو یہ ایسے ہی ہو گئی جیسے یہ ناشیزہ ہو اور ناشیزہ کے لیے تو نفقہ نہیں تو ان کے لیے بھی نفقہ نہیں بخلاف المہری ہاں البتہ یہ جو عورت جہاں جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے اور گناہ کے سبب سے آئی ہے اگر اس کے ساتھ خاون صحبت کر چکا ہے پھر مہر دینا پڑے گا ان کا نفقہ تو خاون کے ذمہ نہیں لیکن مہر دینا پڑے گا وجہ یہ کہ مہر تو صحبت کی وجہ سے پہلے سے ہی پکا ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب خاون بیوی سے صحبت کر لے تو مہر پکا ہو جاتا ہے پورا مہر دینا پڑے گا تو یہاں پر بھی یہ عورت چاہے مرتد ہوئی ہے یا چاہے اس نے خاون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کیا ہے جدائی آ گئی لیکن مہر دینا پڑے گا کیونکہ خاون منافع وصول کر چکا ہے خاون صحبت کر چکا ہے عورت نے اپنے آپ کو خاون کے سپرد کر دیا تھا جب عورت نے اپنے آپ کو خاون کے سپرد کر دیا تھا تو اس کا بدل یعنی مہر بھی اب خاون پر لازم ہو چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف المہری بعد الدخولی بخلاف مہر کے صحبت کے بعد لئنہو وجدت تسلیم فی حق المہری بالوقعی لئنہو وجدت تسلیم اس لئے کیونکہ سپرد کرنا پایا گیا کہ عورت نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے فی حق المہری مہر کے حق میں بالوقعی وطی کے ذریعے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لئنہو وجدت تسلیم فی حق المہری بالوقعی اس لئے کیونکہ وطی کے ذریعے عورت کا اپنے آپ کو سپرد کرنا پایا گیا فی حق المہری مہر کے حق میں مہر کے حق میں عورت کا اپنے آپ کو خاون کے سپرد کرنا پایا گیا کہ اس نے خاون نے اس کے ساتھ وطی کر لی ہے لہذا اب خاون پر بھی اس کا بدل یعنی مہر لازم ہو گیا آگے دیکھئے کہتے ہیں وَبِخِلَافِ مَا اِذَا جَاعَتِ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَ لِهَا بِغَيْرِ مَعَسِيَتِن بخلاف اس صورت کے کہ جب جدائی عورت کی طرف سے آئے بِغَيْرِ مَعَسِيَتِن بغیر کسی گناہ کے یعنی خیارِ بلوغ کے ذریعے عورت نے جدائی اختیار کر لی یا خیارِ عدق کے ذریعے عورت نے جدائی اختیار کر لی تو یہ تو شریعت نے ان کو حق دیا تھا تو یہ عورت کا اپنے آپ کو خاون سے روکنا ہے حق میں تو یہ عورت کا اپنے آپ کو خاون سے روکنا ہے حق کے طور پر کہ شریعت نے اس کو حق دیا تھا اور حق کے اندر عورت اپنے آپ کو خاون سے روکے تو پھر تو نفقہ دینا پڑتا ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے خاون مہر معجل ادا نہ کرے تو عورت اپنے آپ کو خاون سے روک سکتی ہے اور اس کے باوجود خاون کو نفقہ دینا پڑے گا اگرچہ عورت خاون کو صحبت نہیں کرنے دے رہی لیکن پھر بھی خاون کو نفقہ دینا پڑے گا کیونکہ اس نے جو خاون سے اپنے آپ کو روکا ہے وہ حق کے طور پر روکا ہے وہ حق کے طور پر اس نے روکا ہے نہ حق طور پر نہیں روکا اس میں نفقہ ملے گا تو کہتے ہیں اور بخلاف اس صورت کے کہ جب جدائی عورت کی جانب سے آئے بغیر معاصیت اور گناہ کے کخیار العدقی جیسے کہ خیار عدق ہے وخیار البلوغی اور خیار بلوغ ہے والتفریق لعدم الكفاعتی اور جیسے کہ جدائی ہے عدم کفاعت کی وجہ سے بھئی یہ بات پیچھے آپ پڑ چکے ہیں جہاں کفاعت کا باب آیا تھا آپ نے پڑا کہ عمد الاحناف عاقل بالغ عورت اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتی ہے چاہے ولی اس پر راضی ہو یا راضی نہ ہو بھئی اور اہمہ کے نزدیک تو عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی لیکن عمد الاحناف آزاد عاقل بالغ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے البتہ یہ شرط ہے کہ عورت جس کے ساتھ نکاح کرے وہ مرد ان کے ہمپلہ ہونا چاہیے بھئی خاندان میں بھی اور پیشے وغیرہ کے اندر بھی وہ مرد اس عورت کے خاندان کے ہمپلہ اور برابر کا ہونا چاہیے اور وہاں آپ کو بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ ظاہرِ روایت میں تو یہ آیا ہے ظاہرِ روایت میں کہ اگر عورت غیرِ کف کے اندر نکاح کر لے یعنی اپنے ہمپلہ لوگوں میں نے نکاح نہیں کیا بلکہ اپنے سے کم تر لوگوں کے اندر عورت نے نکاح کیا ہے تو ظاہرِ روایت یہ ہے کہ عورت کے جو اولیاء ہیں وہ اعتراض کر سکتے ہیں اور قاضی کے پاس جا کر جدائی کروا سکتے ہیں وہ اعتراض کر سکتے ہیں اور قاضی کے پاس جا کر جدائی کروا سکتے ہیں وجہ یہ کہ یہ ان کے لیے تعانے کا سبب بن جائے گا بھئی یہ تو ہمیشہ جہاں کسی سے کوئی بات ہوگی لوگ ان کو تعانے دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو اتنے چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں تم نے ان کی شادی کی ہوئی ہے بھئی تو لہذا اولیاء کو شریعت نے حق دیا کہ وہ قاضی کے پاس جا کر یہ جدائی کروا سکتے ہیں تو یہ جدائی آئی ہے عدم کفاعت کی وجہ سے یہ جدائی عورت کے اولیاء کی وجہ سے آئی ہے تو یوں کہو یہ جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے کس کی طرف سے عورت کی طرف سے آئی ہے لیکن پھر بھی اگر یہ خاوند اس عورت کے ساتھ صحبت کر چکا ہے تو عدد کے دوران اس عورت کا نفقہ بھی اس خاوند کے ذمہ ہوگا کیونکہ جدائی اگرچہ عورت کی جانب سے آئی ہے اس کے اولیاء کی جانب سے آئی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آئی ان اولیاء کو شریعت نے یہ حق دیا ہے بھئی تو یہ تو تھا ظاہرے روایت کہ عورت اگر غیر کف میں نکاح کرے گی تو اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں معلوم ہوا نکاح مناقض ہو جائے گا اور اولیاء بعد میں قاضی کے پاس جا کر یہ نکاح فسخ کروا سکتے ہیں لیکن میں نے بتلایا تھا کہ فتوہ دوسرے قول پر ہے شیخین رحمہ اللہ کے بھئی اور اسی کی طرف رجوع فرمایا تھا امام محمد رحمہ اللہ نے بھی تو ہمارے تینوں اعیمہ کے نزدیک اگر عورت غیر کف میں نکاح کرے گی تو مفتہ بھی قول یہ ہے کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا ظاہر روایت کے مطابق تو نکاح منعقد ہو جائے گا البتہ اولیاء اعتراض کر کے جدائی کروا سکتے ہیں لیکن مفتہ بھی قول کے مطابق یہاں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا بھئی تو صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے لیکن بغیر معصیت کے آئی ہے کہ خیار العدقی جیسے کہ خیار عدق ہے وخیار البلوغی اور جیسے خیار بلوغ ہے والتفریق لعدم الكفاعت اور جدائی عدم کفاعت کی وجہ سے تو ان تمام صورتوں میں عورت کو نفقہ ملے گا لئنہا حبست نفسہا بحق اس لئے کیونکہ عورت نے اپنے آپ کو روکا ہے بحق حق میں اس کو شریعت نے حق دیا ہے وَذَلِكَ لَا يُسْقِتُ النَّفَقَتَا اور حق کی وجہ سے عورت کا اپنے آپ کو روکنا لَا يُسْقِتُ النَّفَقَتَا یہ نفقے کو ساقط نہیں کرتا کما اِذَا حَبَسَتْ نَفْسَهَ لِسْتِفَاءِ الْمَحْرِ جیسے کہ عورت اپنے آپ کو روک لے مہر کو وصول کرنے کے لیے جیسے عورت مہر معجل کو وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو روک لے تو بھی خوابن پر نفقہ واجب ہوتا ہے کیونکہ اس نے حق کے اندر اپنے آپ کو روکا ہے تو یہاں پر بھی ان صورتوں میں بھی عورت کے لیے نفقہ ہوگا بھئی آگے دیکھئے وَإِن تَلَّقَهَا سَلَا سَنْسُمْ مَرْتَدَّتْ وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ سَقَتَتْ نَفَقَتُهَا وَإِمَّكَّنَتِ بَنَ زَوْجِهَا مِن نَفْسِهَا فَلَهَا النَّفَقَهَا دوسری صورت بھئی خوابند نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور اب عدد کے دوران کا نفقہ خوابند کے ذمہ ہے لیکن اس دوران عورت مرتد ہو گئی تو کیا اب اس کا بھی نفقہ ہوگا خوابند کے ذمہ کہتے ہیں نہیں اگر یہ مرتد ہو گئی تو اس صورت میں خوابند کے ذمہ اس کا نفقہ نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خوابند نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور طلاقیں ملنے کے بعد اب اس عورت نے خوابند کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا تو اس عورت کو نفقہ ملے گا اس عورت کو نفقہ ملے گا وجہ یہ کہ یہاں پر یہ جو اس عورت نے خوابند کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کیا ہے یہاں جدائی عورت کی طرف سے نہیں آئی کیونکہ اس سے پہلے ہی خوابند تین طلاقیں دے چکا ہے تو جدائی کس کی طرف سے آئی ہے خوابند کی طرف سے آئی ہے اور خوابند کی طرف سے جدائی آئے تو عدد کے اندر کا نفقہ خوابند کے ذمہ واجب ہوتا ہے تو یہاں پر عورت کے گناہ کا جدائی میں دخل نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن تَلَّقَهَا سَلَاسًا اور اگر خاون نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں سُمْ مَرْتَدَّتْ وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ اور پھر عِيَازُ بِاللَّهِ یہ عورت مرتد ہو گئی سَقَتَتْ نَفَقَتُهَا تو اس مرتدہ کا نفقہ ساقط ہو جائے گا وَإِمَّا قَنَتِ بَنَا زَوْجِهَا مِن نَفْسِهَا اور اگر اس عورت نے خاون کے بیٹے کو قدرت دے دی اپنی ذات پر یعنی اسے غلط تعلق قائم کر لیا تین طلاقوں کے بعد فَلَهَا نَفَقَتُ تو اس عورت کے لیے نفقہ ہو گا یعنی عدد کے دوران نفقہ اس کا خاون کے ذمہ ہے معنی بھئی دیکھو مطن کے اندر یہ جو دوسرا مسئلہ ذکر کیا وَإِمَّا قَنَتِ بَنَا زَوْجِهَا مِن نَفْسِهَا فَلَهَا نَفَقَ یہاں تین طلاقوں کی قید ذکر نہیں یہاں تین طلاقوں کی قید ذکر نہیں لیکن چند لفظ قبل اس مطن کے شروع میں وَإِمْتَلَّقَهَا سَلَاسًا کی قید آئی تھی تو چونکہ وہاں ایک دفعہ مطن میں تین طلاقوں کا ذکر آ گیا تھا اس لئے یہاں پر دوبارہ ذکر نہیں کیا ورنہ یہاں بھی یہ قید ملحوظ ہے بھئی کہ تین طلاقوں کے بعد اس نے خاون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کیا ہے تو اسی کو اب صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ معنیہو کہتے ہیں اس قول کا معنی یہ ہے مکانت بادت طلاقی کہ اس عورت نے خاون کے بیٹے کو قدرت دی ہے طلاق کے بعد تو جدائی خاون کی طرف سے آئی ہے تو اس کے لئے نفقہ ہوگا کیوں؟ اس لئے کیونکہ یہ جدائی یہ تین طلاقوں کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے اور اس کے اندر مرتد ہونے اور خاون کے بیٹے کو قدرت دینے کا کوئی عمل نہیں یہاں جو جدائی آئی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ خاون کی طرف سے کہ اس نے تین طلاقیں دی ہیں اس کے بعد عورت مرتد ہوئی ہے یا اس کے بعد اس نے خاون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کیا ہے تو عورت کے عمل کا جدائی میں کوئی دخل نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پھر جب عورت کا جدائی کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر تو دونوں کے لئے نفقہ ہونا چاہیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتدہ کے لئے نفقہ نہیں ہوگا اور دوسری عورت کے لئے نفقہ ہوگا تو اس کی وجہ آگے صاحبے ہدایہ بتلائیں گے کہتے ہیں وجہ یہ کہ مرتدہ جو ہے اس کو تو قید میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ پھر اسلام کی طرف لوٹا ہے یا قید ہی میں اس کی موت واقع ہو جائے تو چونکہ مرتدہ کو تو قید میں ڈال دیا جائے گا وہ محبوسہ ہو گئی اور محبوسہ عورت کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہوتا جو عورت قید میں ہے اس کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہوتا لہذا اس لئے مرتدہ کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا جبکہ دوسری عورت جو ہے اس کو تو قید میں نہیں ڈالا جائے گا بھئی اس کو تو قید میں نہیں ڈالا جائے گا لہذا اس کا نفقہ خاون کے ذمہ ہوگا بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ مرتدہ جو ہے اس کو قید میں ڈالا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور وہ عورت جس کو قید میں ڈالا گیا ہو اس کے لئے نفقہ نہیں ہوتا اور وہ عورت جس نے خاون کے بیٹے کو قدرت دی ہے اس کو قید میں نہیں ڈالا جاتا تو اس کے لئے نفقہ ہوگا تو اس سے فرق واقع ہو گیا دونوں میں فرق آ گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ عورت جس کو خاون نے تین طلاقیں دی ہیں اور یہ پھر اس کے بعد مرتدہ ہوئی ہے اس کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ اس کو قید میں ڈالا جائے گا لیکن یاد رکھنا اگر اس کو قید میں نہ ڈالا گیا پھر اس کے لئے بھی نفقہ ہوگا اس لئے کیونکہ یہاں پر مرتدہ ہونے اور معاصیت کی وجہ سے جدائی نہیں آئی بلکہ اس سے پہلے ہی تین طلاقوں کی وجہ سے جدائی آ چکی ہے تو اگر یہ مرتدہ جو ہے اس کو قید میں نہ ڈالا گیا تو پھر اس کے عدد کا نفقہ بھی خاون کے ذمہ ہوگا آگے دیکھئے جس طرح بیوی کا نفقہ سارا کا سارا وہ خاون کے ذمہ ہوتا ہے خاون کو ادا کرنا پڑتا ہے اسی طرح جو نبالغ اولاد ہو اس کا بھی سارا خرچہ باپ کے اوپر آئے گا اس میں کوئی اور رشتہ دار اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَنَفَقَتُ الْاَوْلَادِ السِّغَارِ عَلَى الْعَبُ اور نبالغ اولاد کا نفقہ باپ پر ہے لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ کوئی ایک بھی اس کے ساتھ اس نفقے میں شریک نہیں ہوگا کما لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفَقَتِ الزَوْجَةِ جیسے کہ بیوی کے نفقے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے دلیل ذکر فرما رہے ہیں بھئی بیوی کے نفقے کی بات پیچھے گزر چکی ہے اپنا بالغ اولاد کے نفقے کو صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں تو دلیل ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ مَوْلُودِ لَهُ بَي وہ شخص جس کے لیے بچوں کو جنم دیا گیا ہے مَوْلُودِ وہ بچہ جس کو جنم دیا گیا ہے تو مَوْلُودِ لَهُ جس کے لیے بچے کو جنم دیا گیا یعنی باپ مراد ہے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور باپ پر واجب ہے رِزْقُهُنَّ ان عورتوں کا رزق باپ پر ان عورتوں کا رزق یعنی ان بچوں کی ماں کا رزق یعنی اس آدمی کی جو بیوی ہے جس نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو ان بیویوں کا رزق خوابن پر لازم ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر مسئلہ ذکر ہو رہا ہے نبالغ اولاد کے نفقے کا اور صاحبِ ہدایہ جو دلیل ذکر فرما رہے ہیں اس میں تو بیوی کے نفقے کا ذکر ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ اور بچے کے باپ پر ان عورتوں کا رزق ہے بھئی تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اس آیت سے ان بیویوں کا یعنی بچوں کی ماں کا نفقہ ثابت ہو رہا ہے تو بچے کے نفقہ بطریقِ اولا اس سے ثابت ہوگا وجہ یہ کہ یہ جو بیویوں کا نفقہ ہے وہ اس اولاد کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے جب اولاد کی وجہ سے بیوی کا نفقہ ثابت ہو رہا ہے تو خود اولاد کا نفقہ بطریقِ اولا خاوند کے یعنی باپ کے ذمہ ہوگا بھئی دیکھئے اس آیت کے اندر آیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَعَلَى الْأَبِ رِزْقُهُنَّ کہ باپ پر ان کا رزق ہے بلکہ کیا ذکر فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور مولود لَهُ یہ مشتق ہے بھئی مولود کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول ہے یہ مشتق کا سیغہ ہے آپ جانتے ہیں مصدر جو ہے وہ مشتق منہو ہے اور یہ صفت کے سیغے اور فیل وغیرہ یہ سب مشتقات ہیں بھئی تو یاد رکھو جب بھی مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو وہاں اس حکم کی علت کا بھی پتا چل جاتا ہے جب بھی کسی مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو وہاں اس حکم کی علت کا بھی پتا چل جاتا ہے یعنی وہی مشتق منہو اس کی علت ہوتا ہے تو ذاتہ کیا ہوا کہ جب بھی مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس حکم کی علت وہ مشتق منہو ہوتا ہے یعنی وہ مستر جو ہے وہ اس کی علت ہے بھئی مثلا دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں اکرنت العالمہ میں نے اس عالم کا اکرام کیا تو دیکھو میں نے اکرام کا حکم لگا دیا عالم پر کہ میں نے عالم کا اکرام کیا ہے تو اس سے اس اکرام کی علت کا بھی پتا چل گیا معلوم ہوا یہ اکرام میں نے کیوں کیا ہے اس کے علم کی وجہ سے تو علم یعنی جو مشتق منہو ہے وہ اس حکم کی علت ہے بھئی اس کے بجائے اگر میں یوں کہہ دیتا اکرنت زیدن میں نے زید کا اکرام کیا ہے تو اب آپ کو بات کا تو پتا چل گیا کہ معلوم ہوا یہ کہنے والے نے زید کا اکرام کیا ہے لیکن آپ کو وجہ کا پتا نہ چلتا کہ زید کا اکرام کیوں کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا پتا نہ چلتا لیکن جب مشتق پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو وہاں اس حکم کی علت کا بھی پتا چل جاتا ہے اکرمت العالم میں نے اس عالم کا اکرام کیا معلوم ہوا اکرام کی علت جو ہے وہ اس آدمی کا علم ہے بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں چوری کرنے والا مرد اور عورت جو ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دو تو یہاں اسارق اور اسارقہ یہ اس میں فاعل ہیں بھئی صفت کے سیغے ہیں مشتق ہیں بھئی اور ان پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور مشتق پر جب بھی کوئی حکم لگایا جائے تو اس کے علت مشتق منہ ہوتا ہے معلوم ہوا ان کا ہاتھ کیوں کٹا جائے گا چوری کی وجہ سے تو یہ سارقہ جو ہے وہ اس کی علت ہے بھئی اور اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اَزْزَانِيَتُ وَزَّانِي فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَتَ جَلْدًا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ تو یہاں پر اَزْزَانِيَتُ وَزَّانِي یہ اس میں فاعل کے سیغے ہیں یعنی مشتق ہیں اور مشتق پر سو کوڑے لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے معلوم ہوا اس کی علت کیا ہے یہ مشتق منہ اس کی علت ہے یعنی زنا زنا کی وجہ سے اللہ نے ان کو سو کوڑے لگانے کا حکم دیا تو ذابطہ کیا ہوا کہ مشتق پر جب بھی کوئی حکم لگایا جائے تو اس کے علت مشتق منہ ہوتا ہے تو یہاں پر اس آیت میں دیکھئے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ اور وہ شخص جس کے لئے بچے کو جنم دیا گیا ہے اس پر ان عورتوں کا رزق ہے تو مولود لہو یہ جو مشتق ہے اس پر حکم لگایا گیا کہ اس پر ان عورتوں کا رزق ہے اور مشتق پر جب کوئی حکم لگایا جائے تو اس کے علت مشتق منہ ہوتا ہے معلوم ہوا وہ بچہ جو ہے وہ علت ہے ان ماں کے رزق کا وہ سبب ہے ان ماں کے رزق کا تو جب بچے کی وجہ سے ماں کا رزق واجب ہو رہا ہے تو بچوں کا اپنا رزق بطریقِ اولا باپ پر واجب ہوگا دلیل سمجھ میں آگئی یا اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے بیوی کے اندر انسان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا تو اسی خوابن پر ہی اس بیوی کا سارا خرچہ آتا ہے اسی طرح یہ جو اولاد ہے اولاد کے اندر بھی کوئی شخص اس کے ساتھ شریک نہیں تو اولاد کا سارا خرچہ بھی اسی شخص پر آئے گا جیسے اولاد اور بیوی میں مشارکت نہیں ہو سکتی تو اسی طرح ان کے نفقے میں بھی مشارکت نہیں ہوگی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّا اور وہ شخص جس کے لیے بچے کو جنم دیا گیا ہے اس پر ان عورتوں کا رزق ہے یعنی ان بچوں کی ماں کا رزق ہے وَالْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الْأَبُو اور مولود لَهُ جو ہے وہ باپ ہے وہ باپ ہے وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَزِعًا فَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ أَن تُرُزِعَهُ اگر نابالِ غولات جو ہے وہ دودھ پیتا بچہ ہے تو کیا ماں پر واجب ہے اس بچے کو دودھ پیلانا تو آپ کو بتلائیں گے کہ قضاءً ماں پر واجب نہیں ہے یعنی ماں بچے کو دودھ نہیں پیلانا چاہتی اور خاون قاضی کے پاس چلا گیا کہ قاضی صاحب اس عورت کو حکم دیں یہ اپنے بچے کو دودھ پیلائے تو یاد رکھئے قاضی جبرن اس عورت پر دودھ پیلانے کو واجب نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ماں ہے بھئی ماں تو سب سے زیادہ اپنے بچے پر شفقت کرنے والی ہے اس کے باوجود یہ بچے کو دودھ نہیں پیلا رہی معلوم ہوئے اس کو کوئی عذر ہوگا بھئی تو اس لئے قاضائن اس عورت پر دودھ پیلانے کو واجب نہیں کیا جا سکتا ہاں البتہ دیانتن اس عورت پر واجب ہے یعنی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے دیانتن اس عورت پر واجب ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پیلائے کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَزِعًا اور اگر وہ نابالغ جو ہے وہ دودھ پیتا بچہ ہے فَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُرْزِعَهُ تو اس کی ماں پر واجب نہیں ہے کہ اس کو دودھ پیلائے یعنی قضائن واجب نہیں ہے دیانتن اس پر واجب ہے تو قضائن اس عورت پر دودھ پیلانا واجب نہیں ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ کفایت باپ پر ہے یعنی بچے کی اور اس کی ماں کی ضروریات پوری کرنا یہ کس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے لہذا باپ جیسے اپنی بیوی کے نفقے کا انتظام کرے گا بچے کے نفقے کا بھی انتظام کرے گا اور بچے کا نفقہ یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کے لئے کسی عورت کا انتظام کرے گا جو اس بچے کو دودھ پلائے گی اور باپ جو ہے اس عورت کو اجرت دے گا تو یہ جو اجرت دے گا اس دودھ پلانے والی کو یہ نفقے کے درجے میں ہے جیسے خاون کے ذمہ بیوی کا نفقہ ہے اسی طرح اس بچے کا نفقہ بھی باپ کے ذمہ ہے یہ باپ جو ہے اس دودھ پلانے والی کو جو اجرت دے گا یہ بچے کے نفقے کے درجے میں ہے تو یہ معنی ہے کہ ماں پر بچے کو دودھ پلانا قضاءً واجب نہیں لما بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کفایت جو ہے باپ پر ہے تو ان کی کفایت کرنا ان کو وہ چیزیں مہیا کرنا جو ان کے لئے کافی ہو جائیں وہ باپ کے ذمہ ہیں تو کہتے ہیں لما بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ ان کی کفایت باپ پر ہے اور دودھ پلانے کی جو اجرت ہے وہ نفقے کی طرح ہے اور اس لئے کیونکہ شاید یہ جو ماں ہے یہ دودھ پلانے پر قادر نہ ہو اپنے کسی عذر کی وجہ سے یعنی اس کے ساتھ کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے یہ دودھ نہیں پلا سکتی تو کہتے ہیں ولی انہا عصاہا لا تقدیر علیہ لعذر بیہا اس لئے کیونکہ شاید یہ ماں جو ہے یہ دودھ پلانے پر قادر نہ ہو اپنے کسی عذر کی وجہ سے فلا معنی للجبر علیہ تو کوئی سبب نہیں ہے اس دودھ پلانے پر مجبور کرنے کا یعنی اس کو قاضی کے ذریعے مجبور کرنا دودھ پلانے پر اس کا کوئی سبب نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فلا معنی للجبر علیہ تو کوئی سبب نہیں ہے لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ اس دودھ پلانے پر مجبور کرنے کا وَقِيلَ فِي تَعْوِيلِ قَوْلِهِ تَعْلَى اور کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس قول کی تاویل میں تاویل کا یہاں ترجمہ کریں گے تفسیر بھئی تو کہتے ہیں وَقِيلَ فِي تَعْوِيلِ قَوْلِهِ تَعْلَى اور اللہ تعالیٰ کہ اس قول کی تفسیر میں کہا گیا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا تُزَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا کہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ دی جائے بِوَلَدِهَا اس کے بچے کی وجہ سے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے کیا مانا اس کا تو آگے تفسیر بیان کر رہے ہیں بِالْزَامِهَ الْعِرْضَاعَ کہ اس عورت پر دودھ پلانے کو لازم کر دیا جائے مَعَقَرَا حَتِهَا اس کے ناپسند کرنے کے باوجود یہ تو دودھ نہیں پلانا چاہتی لیکن قاضی جبرن اس پر دودھ پلانے کو واجب کر دے تو اس کے اندر دیکھو ماں کو تکلیف دی جا رہی ہے بچے کی وجہ سے اور اس سے تو قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَقِيلَ فِي تَعْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تاویل میں اور تفسیر میں کہا گیا ہے لَا تُزَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا کہ بچے کو ماں کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہا گیا ہے بِالْزَامِهَ الْإِرْضَاعَ مَعَا كَرَاهَتِهَا کہ عورت کے ناپسند کرنے کے باوجود اس پر دودھ پلانے کو لازم کرنا اس سے یہ مراد ہے اس سے یہ مراد ہے بھئی وَحَادَ الَّذِي ذَكَرْنَا بَيَانُ الْحُکْمِ ہم نے آپ کو مسئلہ بتلا دیا کہ جب ماں بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے تو قاضی اس کو جبرن مجبور نہیں کر سکتا بھئی تو یہ کہتے ہیں ہم نے حکم بیان فرمایا ہے یعنی قضاءن اس عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا البتہ دیانتا اس عورت پر واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ الَّذِي ذَكَرْنَا بَيَانُ الْحُکْمِ اور یہ جو ہم نے ذکر کر دیا کہ عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا بیان الحکمی یہ حکم کا بیان تھا وَذَلِكَ اِذَا كَانَ يُوجَدُ مَنْ تُرْزِعُهُ اور یہ اس وقت ہے جب ایسی عورت پائی جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے جب کوئی اور عورت موجود ہے جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے تو اس وقت ماں پر واجب نہیں ہے اَمَّا اِذَا كَانَ لَا تُوجَدُ مَنْ تُرْزِعُهُ اور باقی اس وقت جب کوئی اور عورت نہ پائی جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے تو تُجْبَرُ الْأُمُ عَلَى الْإِرُزَاعِ تو پھر ماں کو مجبور کیا جائے گا بچے کو دودھ پلانے پر سیانتاً لِسَّبِی بچے کی حفاظت کے لیے عنی زیعی زیعہ ہونے سے زیعہ زاد کے فتحہ کے ساتھ ہے زیعہ 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 کا معنی ہے زیعہ ہونا تو اس صورت میں ماں کو مجبور کیا جائے گا دودھ پلانے پر جب کوئی اور عورت دودھ پلانے والی نہیں ہے یا اور عورت تو ہے دودھ پلانے والی لیکن بچہ اور کسی کا دودھ پی ہی نہیں رہا تو اب بچے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اب ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے یہ معنی ہے کہ اما اِذَا کَانَ لَا تُوجَدُ مَن تُرْزِعُهُ اور جس وقت ایسی عورت نہ پائی جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے تو تُجْبَرُ الْأُمُ عَلَى الْعِرُزَاعِ تو ماں کو مجبور کیا جائے گا دودھ پلانے پر سیانتاً لِسَّبِی عَنِ الزَّيَاعِ بچے کو زیا ہونے سے بچانے کے لیے قَالَ وَيَسْتَاجِرُ الْأَبُ مَن تُرْزِعُهُ عِنْدَهَا اس قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَسْتَاجِرُ الْأَبُ وَيَسْتَاجِرُ الْأَبُ مَن تُرْزِعُهُ اور باپ اجرت پر رکھے گا اس عورت کو جو اس بچے کو دودھ پلائے عِنْدَهَا اس بچے کی ماں کے پاس باپ کسی عورت کو اجرت پر رکھے گا جو اس کی ماں کے پاس رہ کر اس بچے کو دودھ پلائے تو کہتے ہیں وَيَسْتَاجِرُ الْأَبُ مَن تُرْزِعُهُ عِنْدَهَا اور باپ جو ہے اجرت پر رکھے گا اس عورت کو جو اس بچے کو دودھ پیلائے عین دہا اس بچے کی ماں کے پاس امَّا اُسْتِجَارُ الْآبِ فَلِئَنَّ الْأَجْرَ عَلَيْهِ بھئی باپ کیوں عجرت پر رکھے گا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ عجرت باپ کے ذمہ ہے کیونکہ یہ عجرت کس کے درجے میں ہے نفقے کے درجے میں ہے اور بچے کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے تو کہتے ہیں امَّا اُسْتِجَارُ الْآبِ اور باقی باپ کا اجرت پر رکھنا فَلِأَنَّ الْأَجْرَ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ اجرت باپ کے ذمہ ہے وَقَوْلُهُ عِنْدَهَا بھئی مطن میں صاحبِ قدوری نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ عورت بچے کو دودھ پلائے گی عِنْدَهَا بچے کی ماں کے پاس رہ کر بچے کی ماں کے پاس رہ کر دودھ پلائے گی تو یہ عِنْدَهَا کی قید کا کیا معنی صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے معنی یہ ہے اگر ماں بھی یہی چاہتی ہے ماں کہتی ہے میں دودھ تو نہیں پلا سکتی لیکن بچہ میرے پاس ہی رہے تو خوابن پر لازم ہے ایک عورت کا انتظام کرے جو ماں کے پاس رہ کر بچے کو دودھ پلائے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ عِنْدَهَا اور صاحبِ قدوری کا قول جو عِنْدَهَا آیا مطن کے اندر معنی اس کا یہ ہے اِذَا عَرَادَتْ ذَالِكَ جب ماں بھی اس کا ارادہ کرے کہ بچہ میرے پاس ہی رہے لِأَنَّ الْحِجْرَ لَهَا اس لیے کیونکہ پرورش اور تربیت جو ہے وہ ماں کے لیے ہے پرورش کا حق کس کا ہے ماں کا ہے بھئی لڑکا ہو تو سات سال تک اور لڑکی ہو تو نو سال تک اس کی پرورش کا حق ماں کو ہے بھئی تو یہ معنی ہے لِأَنَّ الْحِجْرَ لَهَا اس لیے کیونکہ پرورش اور تربیت جو ہے وہ ماں کا حق ہے صورت یہ بھئی ماں بچے کو دودھ خود پلانا چاہتی ہے لیکن خاون سے اجرت کا مطالبہ کرتی ہے کہ تم اس کے باپ ہو نفقہ تمہارے ذمہ ہے لہذا میں دودھ تو پلاؤں گی لیکن دودھ پلانے کی مجھے اجرت دوگے یا یہ منکوحہ نہیں ہے خاون اس کو طلاق دے چکا ہے اور عدد کے دوران جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ عدد کے دوران بھی جو میں دودھ پلاؤں گی تو تمہیں اجرت دینا پڑے گی یاد رکھو آگے چل کر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب عدد گزر جائے تو پھر وہ عورت اجنبیہ بن گئی اس کے بعد اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ خاون سے اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے لیکن منکوحہ ہو یا عدد کے دوران جو عورت ہے وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی اس کے لئے اجرت لینا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِنِسْتَ عَجَرَحَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ اَوْ مُعْتَدَّتُهُ اور اگر خاون نے اجرت پر رکھ لیا اس حال میں کہ یہ اسی کی بیوی ہے اَوْ مُعْتَدَّتُهُ یا یہ اسی خاون کی مُعْتَدَّا ہے یعنی خاون نے اس کو طلاق دی ہے اور یہ عدد گزار رہی ہے تو خاون نے اس کو اجرت پر رکھا لِتُرْزِعَ وَلَدَهَا تاکہ یہ اس کے اولاد کو دودھ پیلائے لَمْ تَجُز تو یہ جائز نہیں معلوم ہوا اپنی منکوحہ اور اپنی معتدہ کو دودھ پیلانے کی اجرت دینا جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لَمْ تَجُز یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّ الْإِرْزَعَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضاءن تو ماں پر دودھ پیلانا واجب نہیں لیکن دیانتاً ماں پر دودھ پیلانا واجب ہے اب وہی ذکر کر رہے ہیں کہ جب ماں پر دودھ پیلانا دیانتاً واجب ہے تو یہ اس کی اجرت نہیں لے سکتی قضاءن ہم نے واجب نہیں کیا تھا وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے ماں کو کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پیلا رہی وہ بچے کی ماں ہے اس کی شفقت سب سے زیادہ ہے بچے پر وہ پھر بھی بچے کو دودھ نہیں پیلا رہی معلوم ہے کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے بھئی لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے عجرت دو پھر میں دودھ پیلاؤں گی اس کا مطلب ہے اس کو کوئی عذر وغیرہ نہیں ہے جب عذر وغیرہ نہیں ہے تو اب اس عورت پر بچے کو دودھ پیلانا لازم ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِرْضَعَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً مُسْتَحَقٌ کا ترمہ یہاں کریں گے واجب کے لِأَنَّ الْإِرْضَعَ اس لئے کیونکہ دودھ پیلانا مُسْتَحَقٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً وہ دیانتاً اس ماں پر واجب ہے قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرُزِعْنَا أَوْلَادَهُنَّا اور ماں اپنے بچوں کو دودھ پیلائیں اور ماں اپنے بچوں کو دودھ پیلائیں اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ ماں پر بچوں کو دودھ پیلانا واجب ہے لیکن ہم نے قضاءً واجب نہیں کیا تھا دیانتاً واجب ہے لیکن قضاءً واجب نہیں کیونکہ اوپر ذکر ہو گیا دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَا تُوزَارَّ وَالِدَةُمْ بِوَلَدِهَا کہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے بھئی تو کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْوَالِدَةُ يُرُزِعْنَا أَوْلَادَهُنَّا اور ماں جو ہیں اپنے بچوں کو دودھ پیلائیں مگر یہ کہ اس عورت کو معذور سمجھا گیا اس کو معذور قرار دیا گیا لِحْتِمَالِ عَجْزِهَا اس کے عاجز ہونے کے احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ دودھ پیلانے سے عاجز ہو بھئی اس لیے یہ دودھ نہیں پیلا رہی فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بِالْعَجْرِ اَقْدَمَا يُقْدِمُ اَقْدَام کا معنی ہے پیش قدمی کرنا فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بِالْعَجْرِ تو جب اس عورت نے دودھ پیلانے پر پیش قدمی کی ہے بِالْعَجْرِ اجرت کے بدلے ماں خود تیار ہو گئے کہ اجرت مجھے دو گئے تو میں دودھ پیلانے کو تیار ہوں معلوم ہوا اس کو کوئی عذر وغیرہ نہیں جب کوئی عذر نہیں تو اب اس پر دودھ پیلانا واجب ہو گیا بھئی کہ تین فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بِالْعَجْرِ جب ماں نے دودھ پیلانے پر پیش قدمی کی اجرت کے بدلے ظہارت قدرتوها تو ظاہر ہو گئی اس ماں کی قدرت کہ یہ دودھ پیلانے پر قادر ہے فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَ تو یہ دودھ پیلانے کا فعل اس عورت پر واجب ہے فَلَا يَجُوزُ أَقْضُ الْعَجْرِ عَلَيْهِ لہذا اس کے لئے اجرت لینا جائز نہیں بھئی جب دودھ پیلانا اس پر واجب ہے تو پھر یہ اجرت کیسے لے سکتی ہے بھئی یہ تو اسی کے ذمہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَ تو یہ دودھ پیلانے کا فعل اس عورت پر واجب ہے فَلَا يَجُوزُ أَقْضُ الْعَجْرِ عَلَيْهِ لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے وَهَادَ فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ تَلَاقٍ رَجْعِيٍ رِوَایَتًا وَاحِدًا بے یاد رکھئے آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہم نے آپ کو اوپر مطن میں بتلا دیا کہ اپنی بیوی کے لئے دودھ پیلانے کی اجرت لینا بھی جائز نہیں اور معتدہ کے لئے بھی اجرت لینا جائز نہیں اس معتدہ سے کونسی معتدہ مراد ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ وہ عورت جو طلاقِ رجعی کی عدد گزار رہی ہو اس کے بارے میں تو ایک ہی روایت آئی ہے کہ وہ اجرت نہیں لے سکتی کیونکہ نکاح موجود ہے نکاح موجود ہے البتہ وہ عورت جو طلاقِ بائن کی عدد گزار رہی ہے یا تین طلاقوں کی عدد گزار رہی ہے اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے لہذا وہ اجنبیہ کے مثل ہو گئی لہذا وہ اجرت لے سکتی ہے جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بھئی اگرچہ اس کو طلاقِ بائن دی ہے یا تین طلاقے دی ہیں لیکن ابھی بھی نکاح کے کچھ احکام باقی ہیں جیسے اس معتدہ کا نفقہ خاون کے ذمہ ہوتا ہے اس کے رہائش بھی خاون کے ذمہ ہوتی ہے اس سے کوئی اولاد پیدا ہو جائے وہ بھی خاون کی شمار ہوتی ہے نیز اس معتدہ کو خاون زکاة بھی نہیں دے سکتا آپ جانتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ ان کے مفادات مشترک ہوتے ہیں خاون بیوی کو اگر زکاة دے گا یہ تو کوئی اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے کیونکہ دونہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ زکاة تو اسی کے کام آئے گی تو یہ جو معتدہ ہے جس کو خاون نے تین طلاقیں دی ہیں یا طلاق بائن دی ہے اس کو بھی خاون زکاة نہیں دے سکتا اور اسی طرح یہ عورت خاون کے حق میں گواہی نہیں دے سکتی کیونکہ ان کے مفادات مشترکہ ہیں دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ تو اپنے نفع کے لیے گواہی دی جا رہی ہے کیونکہ خاون کا نفع بیوی کا نفع ہے اور بیوی کا نفع خاون کا نفع ہے تو یہ جو مبتوتہ ہے عدد کے دوران بھی بعض احکام کے اعتبار سے نکاح باقی ہے جب نکاح باقی ہے تو اس کے لیے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ فِي الْمُعْتَدَّتِ عَنْ تَلَاقِ الرَّجْعِيِّنْ اور یہ اس عورت کے بارے میں ہے جو عدد گزار رہی ہے تلاقِ رجعی سے روایتاں واحدتاں اس حال میں کہ یہ ایک ہی روایت ہے معتدہ رجعیہ کے بارے میں ایک ہی روایت ہے کہ یہ اجرت نہیں لے سکتی اور معتدہ بائینہ کے اندر دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق وہ اجرت لے سکتی ہے کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا اور گوسی روایت ہے کہ وہ بھی اجرت نہیں لے سکتی کیونکہ بعض اعتباس سے ابھی بھی نکاح باقی ہے تو کہتے ہیں یہ حکم جو ہے اس عورت کے بارے میں ہے جو عدد گزار رہی ہے تلاقِ رجعی سے اس حال میں کہ یہ ایک ہی روایت ہے لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ نکاح ابھی بھی موجود ہے وَقَدَا فِي الْمَبْتُوتَتِ فِي رِوَایَتٍ اور اسی طرح ہے حکم مبتوتا کے بارے میں بھی ایک روایت میں مبتوتا وارت جسے نکاح ٹوٹ چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَزَا فِي الْمَبْتُوتَتِ فِي رِوَایَتٍ اور اسی طرح ہے مبتوتا کے اندر بھی ایک روایت میں وَفِي رِوَایتٍ اُخْرَا اور دوسری روایت میں ہے جازستی جاروحہ کہ اس مبتوتا کو اجرت پر رکھنا جائز ہے لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ اس لیے کیونکہ نکاح تحقیق وہ زائل ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو یہ اجنبیہ بن چکی ہے جب اجنبیہ بن گئی تو اس کے لیے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز ہے بھئی وَجُهُ الْأُولَ اور پہلی روایت کی وجہ مبتوتا کے بارے میں ایک روایت کیا بتلائی کہ وہ بھی اجرت نہیں لے سکتی دوسری روایت بتائی کہ وہ اجرت لے سکتی ہے تو پہلی روایت کے مطابق مبتوتا بھی اجرت نہیں لے سکتی اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَجُهُ الْأُولَ پہلی روایت کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ بَاقٍ فِي حَقِ بَعْزِ الْأَحْكَامِ کہ نکاح ابھی بھی باز احکام کے حق میں باقی ہے تو جب نکاح باقی ہے تو یہ اجرت نہیں لے سکتی وَلَا وِسْتَعَجَا رَحَا وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ اَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِعِرْضَعِ بَنٍ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ تو بتلا دیا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت خاوند سے نہیں لے سکتی جب تک وہ اس کی منکوحہ ہے یا اس کی معتدہ ہے لیکن اگر یہ عورت اسی شخص کی دوسری بیوی کے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی اب خاوند کی دوسری بیوی جو ہے خاوند اس کو اجرت پر رکھنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے کہتے ہیں ہاں اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے کیونکہ اس کا اپنا بچہ ہوتا اس کو دودھ پلانا تو اسی پر واجب ہوتا تو وہاں تو وہ اجرت نہیں لے سکتی تھی لیکن دوسری بیوی کے بچے کو دودھ پلانا تو اس عورت پر واجب نہیں ہے لہذا اس کی اجرت یہ لے سکتی ہے کہتے ہیں وَلَوِسْتَ عَجَا رَحَا اور اگر خاوند نے اس عورت کو اجرت پر رکھا وَهِيَ مَنْقُوحَتُهُ اَوْ مُعْتَدَّتُهُ اس حال میں کہ یہ عورت اس کی منقوحہ ہے یا اس کی مُعْتَدَّا ہے یعنی خاوند اس کو طلاق دے چکا ہے اب اس کو خاوند نے اجرت پر رکھا لِعِرُزَاعِ بَنِنْ لَهُ تاکہ یہ عورت دودھ پلائے اس خاوند کے بیٹے کو مِنْ غَيْرِهَا جو اس عورت کے علاوہ سے ہے یعنی دوسری بیوی سے ہے اس کو دودھ پلائے جازہ تو یہ جائز ہے اس کی عجرت یہ عورت لے سکتی ہے لِعَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقِّنْ عَلَيْهَا اس لیے کیونکہ اس بچے کو دودھ پلانا یہ اس عورت پر واجب نہیں ہے تو اس کی عجرت لے سکتی ہے وَإِنِنْ قَزَتْ عِدَّتُهَا فَاسْتَعَجَرَهَا صورت یہ بھئی کہ عدد گزر گئی عورت بائنہ ہو گئی اب خاوند اسی بچے کی ماں کو اجرت پر رکھنا چاہتا ہے بچے کو دودھ پلانے کے لئے تو کیا خاوند اسی عورت کو اجرت پر رکھ سکتا ہے کیا یہ ماں جو ہے یہ اب بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے کہتے ہیں ہاں اب چونکہ یہ بائنہ ہو گئی نکاح پورے طور پر ٹوٹ گیا اجنبیہ ہو گئی لہذا یہ دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے کیونکہ بچے کا نفقہ کس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے اور یہ دودھ کی اجرت بھی کس کے درجے میں ہے نفقے کے درجے میں ہے لہذا یہاں خاوند اجرت پر اس بچے کی ماں کو بھی رکھ سکتا ہے عدد کے گزرنے کے بعد تو کہتے ہیں وَإِنِن قَزَتْ عِدَّتُهَا اور اگر اس عورت کی عدد گزر گئی فَسْتَعَجَارَهَا پھر خاوند نے اس کو اجرت پر رکھ لیا یعنی لِئِرُزَعِ وَلَدِهَا یعنی اس کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جازہ تو یہ جائز ہے لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ بِالْكُلِّيَّتِ اس لیے کیونکہ نکاح تحقیق زائل ہو گیا پورے طور پر نکاح ختم ہو گیا پورے طور پر وَسَارَتْ قَلْ اَجْنَبِيَّتِ اور یہ عورت اجنبیہ جیسی ہو گئی تو لہذا اب اس کو اجرت پر رکھا جا سکتا ہے فَإِنْ قَالَ الْأَبُ لَا أَسْتَعْجِرُهَا سورت مسئلہ یہ بھئی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی آگئی اور عورت نے عدت گزار لی اب عدت کے بعد خاون جو ہے بچے کے لیے اجرت پر ایک عورت کا انتظام کرتا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے جبکہ دوسری طرح ماں بھی راضی ہے ماں کہتی ہے جتنی اجرت آپ نے اجنبیہ عورت کو دینی ہے اتنی اجرت مجھے دے دینا میں بچے کو دودھ پلا دیتی ہوں یا ماں بغیر اجرت کے ہی تیار ہے کہ میں اس بچے کو بغیر اجرت کے ہی دودھ پلانے پر تیار ہوں لیکن خاون جو ہے کہتا ہے نہیں میں تو کسی اور عورت کو ہی رکھوں گا تو یاد رکھو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس صورت میں ماں زیادہ حق دار ہے خاون کو یہ بچہ ماں کے سو پرد کرنا چاہیے بھئی کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ الْأَبُ اور اگر باپ نے کہا لا استعجیروہا کہ میں اس ماں کو اجرت پر نہیں رکھوں گا وَجَاءَ بِغَيْرِهَا اور وہ لے آیا ماں کے علاوہ کسی اور عورت کو فَرَضِيَتِ الْأُمُ بِمِثْلِ عَجْرِ الْأَجْنَبِيَتِ تو ماں راضی ہو گئی اس اجنبیہ عورت کی اجرت کے برابر پر ماں راضی ہو گئی جتنی اجرت اس اجنبیہ کو دیتے ہو اتنی اجرت مجھے دے دینا اَوْرَضِيَتْ بِغَيْرِ عَجْرٍ یا ماں راضی ہو گئی بغیر عجرت کے ہی کہ میں ویسے ہی بچے کو دودھ پلا دیتی ہوں کانت ہیا احقا تو یہ ماں زیادہ حقدار ہے خوابن کو بچہ اسی کے حوالے کرنا چاہیے تو کہتے ہیں کانت ہیا احقا تو یہ ماں زیادہ حقدار ہے لِأَنَّهَا أَشْفَقُ کیونکہ یہ زیادہ شفقت والی ہے فَكَانَ نَظَرًا لِصَّبِيِّ فِي دَفْعِ اِلَيْهَا تو اس میں بچے پر بھی شفقت ہوگی اس کے حوالے کرنے میں جب بچے کو ماں کے حوالے کریں گے تو اس میں بچے پر بھی شفقت ہے ماں سے بڑھ کر تو کوئی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا بھئی تو خوابن کو یہ بچہ ماں کے حوالے ہی کرنا چاہیے وَإِنِلْتَ مَسَدْ زِعَادَةً لَمْ يُجْبَرِ الزَوْجُ عَلَيْهَا ماں اگر زیادہ عجرت کا مطالبہ کرتی ہے کہہ سکتا کہ یہ بچہ ماں کے حوالے ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ماں زیادہ عجرت کا مطالبہ کر رہی ہے بھئی کہتے ہیں وَإِنِلْتَ مَسَدْ زِعَادَةً اور اگر عورت نے زیادہ کا مطالبہ کیا لَمْ يُجْبَرِ الزَوْجُ عَلَيْهَا تو خوابن کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا دفعاً لِلزَّرَرِ عَنْهُ خوابن سے نقصان کو دور کرنے کے لیے بھئی اگر خوابن کو اب بھی آپ مجبور کرتے ہیں کہ بچہ ماں ہی کے حوالے کرنا پڑے گا تو اس میں تو بیچارے خوابن کا نقصان ہے بھئی وہ زیادہ عجرت اس کو دینا پڑے گی لہذا اس وجہ سے خوابن کو مجبور نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا خوابن کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا دفعاً لِلزَّرَرِ عَنْهُ خوابن سے نقصان کو دور کرنے کے لیے وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذریعے لَا تُزَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا تُزَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا کہ ماں کو تکلیف نہ دی جائے بچے کی وجہ سے وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے ماں اور باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اب یہاں پر اگر آپ باپ پر واجب کر دیتے ہیں کہ اجرت پر ماں ہی کو رکھنا پڑے گا اور ماں تو زیادہ اجرت کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس میں باپ کو گویا بچے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے اور اس سے تو قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے تو کہتے ہیں وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ اور اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذریعے لَا تُزَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا نہ تو ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے اَيْ بِعِلْزَامِهِ لَهَا وَاَكْسَرَ مِنْ اُجْرَتِ الْأَجْنَبِيَتِ اَيْ بِعِلْزَامِهِ لَهَا یعنی با این صورت کہ باپ پر لازم کر دیا جائے لَهَا اس ماں کے لیے اَكْسَرَ مِنْ اُجْرَتِ الْأَجْنَبِيَتِ اجنبیہ کی اجرت سے زیادہ باپ پر ماں کے لیے اجنبیہ سے زیادہ اجرت کو لازم کر کے اس کو تکلیف نہ دی جائے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اَيْ بِعِلْزَامِهِ لَهَا اَكْسَرَ مِنْ اُجْرَتِ الْأَجْنَبِيَتِ یعنی باپ پر ماں کے لیے اجنبیہ کی اجرت سے زیادہ لازم کر کے اس کو تکلیف نہ دی جائے وَنَا فَقَتُ الصَّغِيرِ وَاجِبَتٌ عَلَىٰ أَبِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ یہاں سے صاحبِ حتایہ آپ کو بتلائیں گے کہ باپ کا دین چاہے بچے کے دین سے الگ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نابالغ بچہ ہے تو اس کا نفقہ باپ پر ہی ہوگا بچے کا دین باپ سے الگ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا چنانچہ مثلاً ایک کافر شخص ہے اور اس کا نابالغ بیٹا ہے وہ سمجھدار ہے اور دین کی باتوں کو سمجھنے لگا اور وہ مسلمان ہو گیا لیکن ہے ابھی نابالغ تو اب باپ کا دین الگ ہے بچے کا دین الگ ہے لیکن پھر بھی اس نابالغ کا نفقہ باپ ہی کے ذمہ ہے یا اس کا برعکس ہوا ایک مسلمان کا بیٹا ہے اور وہ دین کی باتوں کو سمجھتا ہے اور وہ العیاض باللہ مرتد ہو گیا تو اب بچے کا دین الگ ہے باپ کا دین الگ ہے پھر بھی اس نابالغ بچے کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے اور یاد رکھنا بچے کا ارتداد اور اسلام ہمارے نزدیک صحیح ہے بھئی وہ ثابت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَنَفَقَتُ الصَّغِيرِ وَاجِبَتُنْ عَلَىٰ أَبِيهِ اور نابالغ کا نفقہ باپ پر واجب ہے وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ اگرچہ باپ مخالف ہو اس سے دین میں کما تجیبو نفقت الزوجتی عَلَىٰ الزوجِ جیسے کہ بیوی کا نفقہ خاوند پر واجب ہوتا ہے وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي دِينِهِ اگرچہ وہ خاوند اس کے مخالف ہو دین میں بیوی بھئی ایک شخص مسلمان ہے اور وہ یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اس عورت کا نفقہ خاوند پر واجب ہے اگرچہ میاں بیوی کا دین الگ الگ ہے تو جیسے بیوی کا دین الگ ہونے کے باوجود اس کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے اسی طرح نبالغ اولاد کا دین مختلف ہونے کے باوجود ان کا نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا کہتے ہیں اَمَّا الْوَلَدُ فَلِئِ اِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا تو بچہ جو ہے یعنی اس کا جو نفقہ ہے فَلِئِ اِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا وہ اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی ہم نے پیچھے آیت تلاوت کی تھی ہم نے بتلایا تھا کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ کہ بچے کے باپ پر ان بچوں کی ماں کا نفقہ لازم ہے اور یہاں پر مشتق پر حکم لگایا گیا ہے مولود کیا ہے مشتق کا سیغہ ہے تو باپ کو مولود لہو کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے قرآن میں اور مشتق پر جب حکم لگایا جائے تو اس کے سبب اور علت وہ مشتق منہ ہوتا ہے معلوم ہوا ان عورتوں کا رزق باپ پر کیوں لازم ہے بچے کی وجہ سے تو جب بچے کی وجہ سے ماں کا رزق لازم ہے تو بچے کا رزق بطریق اولا لازم ہوگا اور نیز یہ آیت مطلق ہے بھئی اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ دین کا ایک ہونا ضروری ہے بھئی بچے کا اور بچے کے باپ کا دین ایک ہونا ضروری ہو یہ قید یہاں پر موجود نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ام ملولدو تو بچہ جو ہے یعنی اس کا جو نفقہ ہے فَلِعِطَلَاقِ مَا تَلَوْنَا تو وہ اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّا اور بچے کے باپ پر ان عورتوں کا رزق ہے الْآیَةُ وَلِعَنَّهُ جُزْءُهُ فَيَقُونُ فِي مَعْنَا نَفْسِهِ اب عقلی دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ بچے کا دین اگرچہ الگ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ بچہ باپ کا جوز ہے بھئی اور جب باپ کا جوز ہے تو یہ باپ کی اپنی ذات کے درجے میں ہوا اور جیسے انسان پر اپنا نفقہ لازم ہوتا ہے کفر کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح اس بچے کا نفقہ بھی باپ پر واجب ہوگا کفر کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کہتے ہیں ولی انہو جوز اوہو اور اس لیے کیونکہ یہ نبالغ جو ہے باپ کا جوز ہے فَيَقُونُ فِي مَعْنَا نَفْسِهِ تو یہ اس کی اپنی ذات کے معنی میں ہے وَأَمَّا الزَّوْجَتُو اور باقی بیوی جو ہے بھئی بیوی اس کا بھی نفقہ خاون پر لازم ہوگا چاہے بیوی کا دین الگ ہی کیوں نہ ہو وجہ یہ کہ اس عورت کے ساتھ خاون نے عقد نکاح کیا ہے تو عقد نکاح کی وجہ سے خاون خود اپنے اوپر اس کے نفقے کو لازم کر رہا ہے لہذا وہ نفقہ دینا پڑے گا چاہے دین الگ ہی کیوں نہ ہو بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا الزَّوْجَتُو اور باقی بیوی جو ہے یعنی اس کا نفقہ جو ہے فَلِأَنَّ السَّبَبَهُوَ الْعَقْدُ الصَّحِحُ اس لیے کیونکہ بیوی کے نفقے کا جو سبب ہے وہ صحیح عقد ہوتا ہے فَإِنَّهُ بِإِذَاءِ الْإِحْتِبَاسِ السَّابِتِ بِهِ اس لیے کیونکہ یہ نفقہ اس احتباس کے مقابلے میں ہوتا ہے السَّابِتِ بِهِ جو اس صحیح عقد کی وجہ سے ثابت ہو ایک شخص ایک عورت کے ساتھ صحیح عقد کر لے اور پھر اس عقد کے بعد احتباس بھی پایا جائے تو اب اس عورت کا نفقہ اس خاون کے ذمہ لازم ہے بھئی تو عقد بھی صحیح ہو اور پھر اس عقد کی وجہ سے احتباس بھی پایا جائے پھر نفقہ آئے گا بھئی تو یہی بیان کر رہے ہیں فَإِنَّهُ بِإِذَاءِ الْإِحْتِبَاسِ السَّابِتِ بِهِ اس لیے کیونکہ یہ جو بیوی کا نفقہ ہوتا ہے یہ اس احتباس کے مقابلے میں ہوتا ہے جو صحیح عقد کی وجہ سے ثابت ہو وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَتِ اور عقد تو صحیح ہے مسلمان اور کافرہ عورت کے درمیان وَتَرَتْتَبَ عَلَيْهِ الْإِحْتِبَاسُ اور اسی عقد پر احتباس بھی مرتب ہوگا عورت اپنے آپ کو گھر میں روک کر رکھے گی فَوَجَبَتِ النَّفَقَتُ تو اس کا نفقہ بھی خاون پر واجب ہوگا وَفِي جَمِعِ مَا ذَكَرْنَا اِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَتُ عَلَى الْأَبِ اِذَا لَمْ يَكُن لِسَغِيرِ مَال یہاں سے صاحبِ ہدایہ ایک قیمتی بات ذکر فرما رہے ہیں یاد رکھنا بھئی یاد رکھو یہ جو بیوی کا نفقہ خاون پر واجب ہوتا ہے یہ احتباس کی وجہ سے ہے کہ بیوی نے خاون کے لیے اپنے آپ کو گھر میں روک کر رکھا ہوا ہے تو بیوی کا نفقہ ہر حال میں خاون پر لازم ہوگا چاہے بیوی مالدار ہی کیوں نہ ہو بے شک وہ مالدار ہے لیکن احتباس تو پایا جا رہا ہے اور جب احتباس موجود ہے تو خاون پر اس کا نفقہ آئے گا لیکن والدین کا نفقہ ہے یا نبالغ اولاد کا نفقہ ہے یہ واجب ہوتا ہے خاجت اور ضرورت کی وجہ سے یعنی یہ جب محتاج ہیں ان کو ضرورت ہے تو پھر ان کا نفقہ باپ پر لازم ہوگا اگر ان کا اپنا مال موجود ہے ایک آدمی ہے اس کے والدین مالدار ہیں تو ان کا نفقہ اس آدمی پر نہیں ہے کیونکہ وہ محتاج نہیں ہیں اسی طرح اگر ایک آدمی ہے اس کی نبالغ اولاد ہے لیکن اس نبالغ اولاد کے پاس مال ہے مثلا ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا اور ماں کی طرف سے ان کو مال ملا ہے وراست کے اندر تو جب ان کا اپنا مال موجود ہو تو اسی میں سے ان کے نفقے کا انتظام کیا جائے گا اب باپ پر وہ نفقہ لازم نہیں تو ضابطہ کیا ہوا کہ بیوی کا نفقہ ہر حال میں خاون کے ذمہ لازم کیونکہ احتباس پایا جا رہا ہے چاہے بیوی مالدار ہو چاہے غریب ہو جبکہ نبالغ اولاد کا نفقہ یا اپنے والدین کا نفقہ یہ صرف حاجت کی وجہ سے انسان پر لازم ہوگا اگر ان کا اپنا مال موجود ہے پھر اس شخص پر ان کا نفقہ نہیں ہوگا بعد سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اور وہ ان تمام صورتوں میں جو ہم نے ذکر کر دیں یعنی جس میں بچے کا نفقہ باپ پر ہوتا ہے چاہے دین الگ ہو چاہے دین الگ نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں کہتے ہیں اور ان تمام صورتوں میں جن کو ہم نے ذکر کر دیا نفقہ باپ پر واجب ہوگا اذا لم یکن لصغیر مال جب صغیر کا کوئی مال نہ ہو اما اذا کانا باقی اگر اس کا مال ہے فالاصل ان نفقہ الانسان فی مال نفسی تو اصل یہ ہے کہ انسان کا نفقہ اپنے ذاتی مال میں ہوتا ہے صغیر ان کانا او کبیرا چاہے وہ نبالغ ہو یا بالغ ہو تو جب ماں باپ یا اولاد کا اپنا مال موجود ہے تو پھر ان کا نفقہ انہی کے مال میں سے ہوگا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بیہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام